جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے سب خیر وافیت سے ہوں گے دوستہ باپ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم دل میں دیکھ لیا ہوگا اور ٹاپک بھی آپ کی سکریم پر نظر آرہا ہے کہ آج ہم لوگ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں یہ جتنا پرانا موضوع ہے اتنا ہی جدید بھی ہے جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا سادہ یہ ہے نہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ارتداد کے حوالے سے اپوسٹسی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ذکر کریں جس میں جو جدید دور کا جو ذہن ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نظریات ہیں یا جو موڈرن ڈے ایتھیسٹ ہیں اور اورینٹلسٹ ہیں تو اس جدید دور کے اندر اس حوالے سے ایک بڑا جو ہے وہ ازطراب پایا جاتا ہے بڑی بیچینی پائی جاتی ہے اور اسلام کے حوالے سے علماء سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے اور پھر جدید دور کے جو علماء ہیں جس میں سر فیرست جیوید عمد غامدی صاحب ہیں اور انڈیا کے ایک عالم دین ہیں جو کہ جدید ذہن کو تسلی دینے کے لیے تھبکی دینے کے لیے کہ دین سے جڑے رو مذہب سے جڑے رو بڑی اچھی وہ کام انہوں نے بہت کیا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب انہوں نے بھی اس حوالے سے چند اشکالات سامنے رکھے ہیں تو کوشش کریں گے کہ جو بیلنس ہے اس مرتد کی سزا کے حوالے سے اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے دلائل شریعہ کیا کہتے ہیں فقی اختلاف کس نویت کا ہے اسلامی پولٹیکل سسٹم اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے دیگر دنیا نے اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کیا اور بالخصوص اختتامی طور پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا انسانی اقل اس چیز کو حضم کر سکتی ہے گراسپ کر سکتی ہے کہ کسی انسان کو اس کے نظریات سے پھر جانے کے نتیجے میں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے یہ ہے مرتد کی سزا کا ایک بریف انٹرو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جن جن نشیب و فراز سے ہم گزرتے ہوئے اس موضوع پر گفتگو کریں گے تو بڑے غور سے آپ نے گفتگو سننی ہے کیونکہ اس پر چند ایسے دلائل میں پیش کروں گا جو عام طور پر ہم لوگ نہیں سنتے یا اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا سب سے پہلے ایک اصولی نکتہ رکھوں گا میری گفتگو جو ہے وہ سات نقاط پر مشتمل ہوگی مگر سب سے اہم نکتہ جو ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ملحدین کے ہاں مستشرقین کے ہاں دین اسلام کی جو دینی حیثیت ہے اور قانونی حیثیت ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک غلط فہمی ابرتی ہے مغرب کے ذہن میں اور مغرب زدہ لوگوں کے ذہن میں وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جہاں سے ترقی جدید ذہن کی ترقی کا آغاز ہوا ہے یا جدید دنیا کی تخلیق کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کو موجودہ دور کا یورپ اور یہ ساری وہ ریاست کئی جاتی ہے جو جورپ کے علاقے میں آتی ہے گو کہ پرانی تحذیبوں کو آپ نکالیں تو مصر بھی آتا ہے اور ہندوستان کی تحذیب بھی آتی ہے عراق کی تحذیب بھی آتی ہے جس میں بغداد، کوفہ، بسرہ یہ تحذیبیں بھی پرانی ملتی ہیں ایسی طریقے سے فارس کی تحذیبیں بھی ملتی ہیں مگر جدید دور میں جو موقع ملا ہے ترقی کرنے کا وہ یورپ کی اس سرزمین کو ملا ہے اس سرزمین میں جو کشم کش چلی وہ مذہب کی چلی جدید ذہن کے ساتھ اور مذہب جو ہے وہ چرچ کے انڈر تھا یعنی چرچ جو ہے وہ مطلق الانان مکنن اور لیجسلیٹر کی شخصیت جو حیثیت اختیار کر گیا ہوا تھا اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ ان کے سامنے آواز جو ہے وہ دھیمی کر لیا کرتے تھے اور نظروں کو جھکا لیا کرتے تھے تو یہ کلیسہ کی حیثیت تھی اس کو کلیسہ کہا جاتا تھا یعنی چرچ اور پوپ کے انڈر پھر سارے یہ مختلف چرچ جاتے تھے پھر جو فقہا کے چرچ ہے جس کو چرچ کہتے ہیں اور یہ وہی چرچ ہے جس میں نپولین بونا پارڈ جو ہے اس نے پوپ صاحب کو تہہ تیک کر کے کہا تھا کہ جناب میری دوسری شادی کو لیگلائز کر دیں خیر اس پر ہم بات کافی اتک کر چکے ہیں شادیوں کے حوالے سے جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ہماری اسی چینل کے اوپر پچھلے اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی اور آئلی زندگی کے حوالے سے جو اشکالات اٹھتے ہیں ان کو بات کرنی کی ان پر کوشش کی اب یہ میں بات یہ اصولی نکتہ کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑی توجہ آپ تکو فرمانی ہے اگر آپ نے یہ پہلا نکتہ سمجھ لیا تو آپ کو جتنے آگے نکتہ میں بیان کروں گا یا اس حوالے سے جتنے اشکالات ملہدین یا مستشارکین اٹھاتے ہیں ان کا صفائیہ ہو جائے گا یورپ کا جو ذہن ہے یا یورپ زدہ جو ذہن ہیں مغرب زدہ جس کے بارے میں اقبال کہتا تھا کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش جلوائے جلوائے دانش افرنگ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوائے دانش افرنگ سرما ہے میری یانگ کا خاکے مدینہ و نجف تو جو یورپ زدہ مغرب زدہ لوگ ہیں وہ دین اسلام کی جو دینی اور قانونی اور آئینی حیثیت ہے یا دستوری حیثیت ہے اس کو سمجھ نہیں سکے کیونکہ یورپ میں جو جدید ذہن کا طبقہ تھا یا جو جدت پسند تھا اس کا تاکرہ ہوا ہے چرچ کے ساتھ اب چرچ جو ہے وہ اس کی حیثیت خدای حیثیت بن گئی تھی الہی حیثیت اختیار کر گیا ہوا تھا چرچز کے اندر کنفیشن باکسز ہوا کرتے تھے اور وہ وہاں پادریوں کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے اقرار کیا کرتے اطراف کیا کرتے تھے چرچ جو ہے وہ بڑے سے بڑے شخص کو جو ہے وہ کٹیارے میں لاکر کھڑا کر لیتا تھا اور ان کے ایمار اور کفر کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتا تھا یعنی جو انکوزیشن کا پیریڈ ہے جس کو احتساب کا دور کہتے ہیں یورپ میں اس میں بدتوں کے نتیجے میں سزائے موت دی گئی ہے کفر کے نتیجے میں نہیں غستاخی کے نتیجے میں نہیں بدعت کے نتیجے میں یہی وجہ ہے کہ جب میں نے کوشش کی کہ اپوسٹسی جو ہے ارتداد ہے کرسٹیانٹی کے اندر عیسائیت کے اندر اپوسٹسی کسے کہتے ہیں ارتداد کسے کہتے ہیں میں جاننے کی کوشش کروں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے اپوسٹسی کی تعریف کیا کی ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یہ دیکشنری آف تھیولوجیکل انٹرپیٹیشن آف دی بائبل اپوسٹسی کے حوالے سے جو بائبل کی دیکشنری ہے تھیولوجیکل انٹرپیٹیشن ہے اس میں اپوسٹسی کسے کہتے ہیں یہ اس کی تعریف کرنے لگیا تو بڑا غور سے سنیے گا کہ ارتداد جب یورپ میں تھا عیسائیت میں تھا تو اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا تھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا وجہ ہے کہ جدید دور کا جو ملحد ہے یا مغرب زیادہ طبقہ جو ہے وہ اسلام پر اس قسم کے اتراد آتا ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے اس کی اصلی تو وہ اپوسٹسی کی تعریف کیا کرتے ہیں کیونکہ رومن کیتھولکس کا گلبہ تھا تو کہتے ہیں اپوسٹسی is a theological category describing those who have voluntarily and consciously abandoned their faith in the God of the covenant who اب یہ important ہے who manifests himself most completely in Jesus Christ اب یہ theological interpretation ہے اپوسٹسی کی بائبل کی ڈکشنی کے مطابق یعنی اپوسٹسی کے defining نے اس طریقے سے کیا سان لفظوں کے اندر وہ کہتے ہیں ارتداد ہے ایسے نظریہ کا نام یا ایسے اصول کا نام جس بنیاد پر آپ خدا پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایسا خدا جس نے اپنا ظہور اور اپنا پرتو جیزس کرائیسٹ کے اندر دکھایا تھا تو یورپ کے اندر بہت سے ایسے عیسائی فرقے تھے جنہوں نے خدا کے مجسم اور حلول کرنے کے قیدہ کا انکار کیا ہوا تھا جن میں صرف ایسے تو احتساب کا جو دور گزرا ہے یورپ کے اندر اس میں ان پر جبر اور ظلم کیا گیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ نہیں مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا وہ خود خدا ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپوسٹسی کی definition میں فرقہ واریت کس طریقے سے گز گئی ہے یہ بڑا امپورٹنڈ اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ریاست جب تھیوکریسی میں جاتی ہے ملائزم میں جاتی ہے یا فرقوں کے اندر آتی ہے تو ان کی definitions جو ہوتی ہیں اپنے قائد اور اپنے اصول اور اپنی فقہ کے مطابق ہو جاتی ہیں اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں کوئی شخص الہاد کی طرف جانا شروع ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ کا تھا جو اہلیت اور اختیار اور اقتدار اللہ کا تھا وہ انسان نے لے لیا ہے اور انسان فتوے بازی کر رہا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ہر اس انسان کو مرتد کہنا شروع کر دیتے ہیں یا زندیق کہنا شروع کر دیتے ہیں یا اس پر فتوہ لگانا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے پرٹیکلر فرقے کے مطابق نہیں آرہا اب اسی definition کو لے لیں تو پروٹسٹنس جو ہیں وہ عیسی علیہ السلام کو رسول مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے بائبل کو الہام کی کتاب مانتے تھے مگر وہ catholic کی ان بدعات کو نہیں مانتے تھے ان ڈرموں کو نہیں مانتے تھے جو چرچ نے مسئل دیا ہوئے تھے اور جو ٹیکسز محصول لگا دیا ہوئے تھے غریبی سیسائیوں کے اوپر ان کو وہ نہیں مانتے تھے تو انہوں نے ان پر الزام لگا دیا کہ یہ مرتد دین ہے اور پھر انکوزیشن کا ایک یہ ہے وہ یورپ کہ جس کا سابقہ چرچ کے ساتھ پڑا تو جو اس وقت کا پیدا ہونے والا بچہ اور نوجوان تھا وہ مذہب سے بیزار ہو گیا وہ مذہب سے بیزار ہوا اور اس نے ہر مذہب کی ایسی شکل کو جس سے مذہب کی ادنا درجہ کی بھی بھو آ سکتی ہے اس نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا اور اس کی جملہ تعلیمات کو بغیر سنیں آنکھوں پر پٹی باندھ کے کیوں کیونکہ وہ کہتا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ برا کیا ہے ہمارے بزرگوں کو انہوں نے جلا کر راکھ بنا دیا اتنی سخت عدالتیں لگائی کٹیروں میں کھڑا کیا بغیر ثبوتوں کے سزائیں دیں تو اس نتیجے میں ہم مذہب کو قبول نہیں کہا سکتے وہ ڈر گئے یعنی ان کا معاشرہ مذہب بیزار ہو گیا تو یہی اسلام جب یورپ میں داخل ہوتا ہے یا دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو عام ذہن جو یورپ زدہ ہے یا مغرب زدہ ہے یا ویسٹرنائز ہو چکا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام بھی غیر کو مذہب ہے یہ ہے میرا پوائنٹ جس کے ذرے میں لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھیں کہ اسلام مذہب نہیں ہے دین ہے قرآن میں اور حدیث میں کسی جگہ پر بھی اسلام کو مذہب کیا کرنے پکارا گیا آپ ایک سو چودہ سورتیں تیس پارے کھنگال جائیں اسلام کو جس جگہ پر مخاطب کیا گیا دستوری انداز میں آئینی انداز میں قانونی انداز میں اس کو دین کیا کر مخاطب کیا گیا اچھا کیسے سورہ عالم ران کی غالباً آیت نمبر انیس سی چیفتہ تھری میں عوض باللہ ہمتوارا جیم اندینہ انداللہ الاسلام کہ دین اگر کوئی ہے یعنی نظام حیات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے یعنی اسلام کو دین کے طور پر code of conduct یا code of life یا way of life کے طور پر ایک constitution کے طور پر آپ کے سامنے رکھا گیا پھر رضا اللہ فرماتے ہیں غالباً سورہ العمران میں ہی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غِرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی نظام تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اب یہاں بھی دین کہا گیا پھر وہ مشہور آیت جو ہے سورہ مائدہ کی آیت تین عوض باللہ ہی طور رجیم الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرْزِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینًا دو بار کہا یعنی دین مکمل کر دیا نظام اسلام کو چل لیا اور راضی ہو گیا اسلام کو بطور دین کے لیے یعنی اللہ نے ہمارے لیے دین بنا کر بھی جائے اسلام اچھا یہ آیات ہیں اس کے علاوہ بہت سی آیات آپ کو مل سکتی ہیں جس میں اسلام کو دین کہہ کر مخاطب کیا گیا دین کسے کہتے ہیں عربی زبان دین غیر الہی بھی ہو سکتا ہے اور الہی بھی ہو سکتا ہے سور یوسف چپٹر ٹویلڈ کے اندر غالباً نائنٹی سے اوپر آپ چلے جائیں تو آیات ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جب عزیز مصر کے جگہ پر بنتے ہیں اور فائنانشل منسٹر بان جاتے ہیں فائنانس منسٹر بنتے ہیں وزیر خزانہ بنتے ہیں کیونکہ بہت امین ہوتے ہیں اور ایکانومی انہوں نے بڑی زبردست پڑی ہوتی ہے قدرتی اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہوتی ہے تو ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے تو بینیمینون کا بھائی جو ہے جب وہ پہچان لیتے ہیں اس کو تو وہ ایک وہاں کا جو سٹیٹ ہوتا ہے مصر کا جو سٹیٹ ہوتا ہے اس سٹیٹ کے قانون کے مطابق اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو وہ وہاں رکھ سکتے ہیں پگڑ کے وہاں رکھ سکتے ہیں اور جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا تو وہ بینیمین اپنے بھائی کے اوپر جو ہے وہ چوری کا الزام لگوا کر یا اس طریقے سے پلان کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ راز اس کو بتائیں جو اللہ کی مشیعت میں تھا ادھر اللہ نے ایک ترم استعمال کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چوری کا تحصر دیا گیا تاکہ اپنے بھائی کو روکا جا سکے وہ قانون تھا فی دین الملک یعنی مصر کے مصر کے ایجپت کے جو بادشاہ تھے ان کا جو دستور اور آئین اور قانون تھا اس کے اندر یہ اصول موجود تھا تو اللہ نے غیر الہی نظام کو بھی دین کہہ کر پکارا ہے اچھا ایک اور مشہور میرے ذہن مقدم آگئی تو آپ آ جائیں سورہ الکافرون کے آخر میں آتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين تمہارے لیے تمہارا نظام ہے میرے لیے میرا نظام ہے وہاں بھی غیر الہی نظام کو دین کہہ کر مخاطب کیا گیا اب اس سے پتا چلتا ہے کہ دین جب اسلام کو کہا جائے گا تو اسلام کا کمپیریزن ریلیجنز کے ساتھ نہیں کروایا جائے گا کونسٹیوشنز کے ساتھ کروایا جائے گا وے آف لائفز کے ساتھ کروایا جائے گا کمپلیڈ کورڈ آف جو کنڈکٹ ہے اس کے ساتھ کروایا جائے گا تو یہ اسلام کا نظام دین اسلام اب جب ہم اس کو دین کہتے ہیں تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا قانون بلا ریاست ہو سکتا ہے یہ میرا سیمپل لوجیکل کوسٹن ہے یقین ہے اس کا جواب نہیں میں ہے یعنی دین اسلام کو جب آپ مذہب قرار دیتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہے اس کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے تو مذہب تو اقبال کہتا تھا ملہ کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد تو اسلام کو جب آپ مذہب بنا کر پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کونے کھڑدرے کے اندر جا کر نماز پڑھنا سمجھتے ہیں میں نے اسلام پر لیا میں نہیں کہہ رہا وہ نہیں ایسا مگر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک نظام کے طور پر جب نافذ ہوتا ہے تو اس کے لئے ریاست چاہیے اس کے لئے حدود چاہیے اس کے لئے علاقہ چاہیے اس کے لئے خطہ چاہیے جہاں پر اس کا نفاذ ہو سکے یعنی نافذ العمل بنایا جا سکے ان تمام احکامات کو جو اس دین کے اندر ہیں تو یہ ریاست کا متقاضی ہے ریاست کا متمنی ہے ریاست کا طالب ہے کون دین اسلام کیونکہ یہ بڑی اچھی ریڈنگز ہے جی وہ منو شری منو جو تھے ہندو مت کے اندر انہوں نے منو سمرتی لکھی منو سمرتی شری منو صاحب کی ٹیجنگز آپ وہ رول لیگولیشن پڑھیں وہ قرآن کے ساتھ کمپیریزن کریں اتنے ملتے جلتے ہیں مگر وہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ہندو مات نے مذہب کی شکل اختیار کر لی جب ہندو مات نے مذہب کی شکل اختیار کر لی تو وہ اپنی آئینی حیثیت کھو گیا اور جیسے ہی وہ اپنی آئینی اور قانونی حیثیت کھو گیا وہ اپنی ریاستی جو اس کا ایک فطرتی تقاضہ تھا کسی آئین کا وہ اس نے کھو دیا اسلام کے ساتھ بھی یہ ہوا اسلام جب برے صغیر کے اندر داخل ہوتا ہے یا وہ امارت کے تحت آتا ہے تو وہ اپنی آئینی حیثیت اور قانونی حیثیت کھو کر مذہبی حیثیت میں چلا جاتا ہے ایک پوائنٹ وہ کمل ہوگا اور میں آپ کو ڈیفائن کرنا شروع کروں گا کہ ارتداد اور مدد اور پوسٹسی کہتے کس ہیں اسلام کے اندر تو یہ سمجھیں کہ جب اسلام کو ریاست نہ ملی اور اسلام ایک دین کے طور پر تخت پر اور سلطنت پر حاکمیت پر نہیں آیا اور اللہ کا حکم نافذ العمل کسی خطے اور ریاست کے اندر نہیں ہوا تو وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی قوم اکٹھی ہو جائے اس کے باوجود ان کے ہاں یہ اشکالات اختریں گے کہ حدود کیسے نافذ کریں اور یہ سارے معاملات کیسے کریں تو سب سے پہلے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین اور مذہب میں فرق ہے اور دین اسلام ہے مذہب نہیں ہے تو یہ ایک ریاست کا تقاضہ کرتا ہے اور جب تک اس کے پاس ریاست نہیں ہوگی اس کے عملی جو سمارات ہیں اور نتائج ہیں مصبت پوزیٹیو پروگرسیو پروڈکٹیو قسم کے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے تو اسی لئے آپ اس پر الزامات بھی نہیں رکھ سکتے یہ تھا میرا پہلا نکتہ جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی ایک جدید ذہن کو کہ دین اسلام کی حیثیت قانونی ہے اور آئینی ہے دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جاتا ہوں وہ ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ مرتد کسے کہتے ہیں مرتد کی ڈیفینیشن کیا ہے اور مرتد کی اقسام کیا ہے مرتد جو ہے عربی زبان کے اندر ویسے تو آپ نے انگلیش کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا جو انٹرپیٹیشنیل نے دیا ہے عربی زبان کے اندر یہ باب ردہ یردو سے نکلا ہے یعنی اس کا اصل ہے را اور دو دال مگر وہ دال چونکہ زم کر لی گئی ہیں تو وہ دو دالیں ہوگی ہیں ردہ ردہ یردو رد کہتے ہیں کسی چیز کو ریسپونس کرنا کسی چیز کو ریورس کرنا ٹھیک ہے جی جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں شیطان مردود وہ بھی رد سے نکلا ہے مردود کہتے ہیں کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہو ریجیکٹ کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امیل عملن لیسا علیہی امرنا فہوا ردن کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں ہے فہوا ردن تو وہ مردود ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا ریجیکٹڈ تو یہ باب سے نکلا ہے ارتدہ یرتدو سے ارتدہ یرتدو ارتدادن تو ارتدادن یہ ہے ارتداد کا مزدر اور فیل اس کے لغوی مانا ہوتے ہیں پھرنے کے اور پلٹنے کے کسی چیز پر کسی اصول سے پھر جانا پلٹ جانا قرآن میں اس کی مثال کیا ہے سورہ محمد کے اندر آیت پچیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازباللہ مستوان الرجیم ان اللزین ارتدو علا عدبارہم کہ وہ لوگ ارتدو علا عدبارہم جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے اب یہاں ارتدو آیا ہے یہاں یہ اپنے خالص لغوی مانا کے اندر استعمال ہوا ہے استلاحی مانا کے اندر نہیں خالص لغوی مانا کیا ہے خالص لغوی مانا ہے کہ بس عملا کسی چیز سے پھر جانا اس پر کوئی حد نہیں ہے مثال کا طور پر اب کوئی اپنی پیٹھوں سے اگر پھر کر بھاگا ہے تو اس پر وہ حادم کرنی کی جائے گی جیسے کا ہم ذکر کریں گے تو یہاں لغوی مانے کے طور پر استعمال ہوا ہے پھر جانا اسی طرح ایک دوسرے مقام کے اوپر یہ استعمال ہوا ہے سورہ القحف چپٹر ایٹین ہے ورس سکسٹی فور عوض باللہ من الشیطان الرجیم قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَسَسًا تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہ دونوں وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈونڈتے ہوئے واپس پلٹے تو فَرْتَدَّ وہ پلٹے میری آواد آرہی ہے آپ کو بہت شکریہ ایک نرزہ ساتھ رہیے گا جی بہت شکریہ سوری مجھے کچھ میسیجز آ رہے تھے تو ان کو میں نے ریپلائی کر دیئے تاکہ وہ مجھے کال پھر نہ کریں اچھا جو ہم بیان کر رہے تھے تو یہاں پر بھی فَرْتَدَّ کا سیغہ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے لوٹنا پلٹنا سب کو ویلکم کر رہے ہیں ویلکم سلام جو جو لوگ آ رہے ہیں بھائی دوست آ رہے ہیں تو تینکیو بری مچ فور جوائننگ اچھا اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں دین کے مقابلے کے اندر ارتردہ استعمال کیا گیا ہے تو یہاں کیا مانا ہوگا وہ بھی آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے تو سورہ مائدہ کی آیت 54 ہے اسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یو اللہ دین آمنو من یرتد منکم ان دینی ہی فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اے ایمان والو جو تم میں سے پھر گیا اپنے دین سے تو انقریب اللہ ایسی قوم لے کے آئے گا جو اس سے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اب یہاں بھی اللہ نے یرتدد منکم ان دینی ہی کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ ارتداد من دین دین سے ارتداد کرنا یعنی دین سے پھرنا تو قرآن نے یہاں بھی پھرنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا ہے اور دین سے پھرنے کے یہ تو تھے اس کے معنی اس کی اقسام کیا ہے یعنی مرتد کہتے ہیں کہ جو اپنے دین سے پھر جائے اس کی بنیادی طور پر اگر ہم سادہ لفظوں کے اندر سمجھے تو دو اقسام ہو سکتی ہیں موٹی موٹی دو قسمیں ایک فکری ارتداد اور ایک ہے باغی یا بغاوت کا ارتداد یہ دو ارتداد ہو سکتے ہیں فکری ارتداد کا زیادہ تر تعلق فرق سے ہے اور پھر وہ فرق جو ہوتا ہے وہ فرق جو ہوتا ہے وہ لے کر جاتا ہے آپ کو ایسی طرف لے کر جاتا ہے کہ پھر آپ ایک گروہ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ دو قسم کے ارتداد ہو سکتے ہیں ایک کہ کوئی بندہ اقیدے کے اندر ارتداد کر لیتا ہے اللہ کا انکار کر دیتا ہے یا رسول کا انکار کرتا ہے یا قرآن کے الہامی ہونے کا انکار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ انکار کر کر خاموش ہو جاتا ہے اس کی تبلیغ نہیں کرتا اشارت نہیں کرتا یا اس پر اسرار نہیں کرتا یہ ارتداد ہوگا فکری ارتداد یا انحراف اور دوسرا ارتداد ہوگا بغاوت کا ریاستی مہاز کا ارتداد یہ وہ ارتداد ہے جس کو اہل البغیہ کہا گیا ہے جہاد کے چپٹر کے اندر یا سیئر کے چپٹر کے اندر یا امارت کے چپٹر کے اندر یا اسلامی پولٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر یا اہل البغیہ کہا گیا ہے اہل البغیہ جو ہے اس کی کٹیگریز کے اندر بھی اہل الردہ بھی آتے ہیں یہ دو قسمیں میں نے کہاں سے نکالی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں ایک بہت بڑے سکولر گزرے ہیں یہ قاضی القزات رہے ہیں اپنے زمانے کے اندر اگر آپ مجھے موقع دینا تو میں آپ کو ان کی کتاب بھی دکھا دیتا ہوں سکرین کے اوپر تاکہ اچھا یہ very first time جو ہے میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھوں گا share کروں گا اور اس میں اگر تھوڑا سا time لگے نا تو سبر ان کما حق کو اچھا جی یہ اپلوڈ ہو رہی ہے اور ان کا جو دوسرا پیجہ جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ بھی میں دکھاتا ہوں اور پھر میں تھوڑا سا نا ان کا آپ کو bio data بھی تھوڑا سا بتاؤں گا بڑے بڑی زبردست یہ شخصیت تھے اچھا جی یہ دیکھیں یہ آپ کی سکرین کے اوپر آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے اگر آپ کو سکرین کے اوپر کتاب نظر آ رہی ہے تو ذرا کوئی بھائی لیچے لکھ کے بتا دیں کہ یہ book آپ کو نظر آ رہی ہے یار ویسے بڑی زبردست بات انہوں نے مجھے سکھا دیا آج کہ فاروق بھائی جو ہے نا بڑے ہمارے پیارے بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے تو انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ reference کیسے دکھا سکتے ہیں آج مجھے یہ چیز پتا چلیے تو اگر کوئی بھائی بتا سکتے ہیں یہ book ان کو نظر آ رہی ہے سکرین کے اوپر اس کا front page حکام السلطانیہ جی بہت شکریہ اچھا یہ کتاب ہے اور ان سکولر کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دے دیتا ہوں ان کا نام ہے عبل حسن علی بن محمد ابن حبیب البسری الماوردی یہ کوئی نئے کلپرسوں کے امام نہیں ہے یہ چوتھی اور پانچویں صدی کے امام ہے 374 میں پیدائش ہے ان کی اور 450 کے اندر ان کی وفاعت ہوئی ہے تو یعنی یہ پانچویں صدی کے امام مانے جاتے ہیں یہ کیا تھے یہ تھے اکزو القزات پہلے یہ تھے اسسٹنٹ جسٹس تھے پھر یہ قاضی القزات رہے ہیں یعنی یہ چیف جسٹس کی یہ اس کی ورڈکٹ ہے اس حوالے سے کہ جب اسلامک سٹیٹ کے اندر کوئی ارتداد کرے گا یا وزیر کیسے رہیں گے یعنی اسلامک پولٹیکل سسٹم کو اس دور کے اندر انہوں نے الاحکام السلطانیہ کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ جان کر دیا یہ آپ کی سکرین کے پر کتاب یہ بیسیکلی بنو عباس کے دو خلیفوں کے دور کے اندر چیف جسٹس رہے تھے تو یہ ان کی اہمیتی صحتوار سے آپ سمجھ لیں ماہ وردین کو اس لیے کہا جاتا ہے ماہ ورد کہتے ہیں روز وارٹر کو ارکے غلاب ہوتا ہے نا ارکے غلاب تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ماہ ورد ان کے والد کا کام تھا ارکے غلاب کا تو اس سے ان کی نسبت پڑ گئی ماہ وردی یہ مسلکن شافی ہیں مسلکن یہ شافی ہیں اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کتاب کا وہ صفحہ جس سے میں عبارت پڑھوں گا یہ آپ کی سکرین کے اوپر یہ پیج نظر آ رہا ہے آپ اس کو زوم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی سکرین پر رہے گا تو پہلے اس اہمیت کو سمجھ لیں کہ یہ شخص کوئی عام بندہ نہیں ہے چیف جسٹس رہا ہے دو بنو عباس کے خلیفوں یعنی بنو عباس کے جو عباسد خالفت ہے اس میں دو خلیفوں کے یہ چیف جسٹس رہے ہیں یہ کیا لکھتے ہیں یہ پیج نائنٹی فور ہے پیڈی ایف میں آپ کو مل جائی باب ہے پانچوہ یعنی جو منسٹریز ہیں ان کے اندر کس طریقے سے آپ نے ریفارمز کر دیں پہلی فصل ہے جو جنگیں ہیں اس کے اندر آپ کو معاملات کیسے کرنے ہیں جنگ کے اندر آپ کو معاملات کیسے کرنے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سے مختصر کرتا چلا جاؤں انہوں نے کافی بات کی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ جہاد کرتے ہیں حال الرد ان کی بنیادی طور پر تین کسنے ہیں ایک اہل الردہ ہیں جو مرتدین ہیں سادہ مجرد مرتدین اور ایک اہل البغیے ہیں وہ جو مرتد بھی ہیں اور بغاوت بھی کر رہے ہیں اور تیسری قسم وہ بنے گی جو بغاوت چھپی مخفی نہیں جنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے مقابلے میں آکے ان کو کہتے تھے محاربین وہ جو جنگ کرنے والے ہیں اچھا اس پر جو میرا پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انہوں نے حدیث نکل کی کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم تھی جس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسلام قبول کریں اور ان اسلام قبول کیا بھی ہوا تھا مگر اس سے وہ پھر گئے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بات برابر ہے کہ مرتد وہ بھی ہوگا جو پیدا ہی اسلام پر ہوا ہے اور وہ بھی جو پہلے کافر تھا بعد میں اسلام ہوا ہے اور پھر کافر ہو گیا تو یہ سارے مرتد کے حکم میں آئیں گے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارتداد کی دو قسمیں ہوں گی یعنی اس کے جس چیز سے وہ پھرا ہے اور جس چیز کی طرف گیا ہے یہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے ایک صورت یہ ہے کہ مرتد نے اسلام چھوڑ کر ایک ایسا مذہب اختیار کیا ہے کہ جو الہامی اور آسمانی کتابوں کو مانتا ہے اس کی مثالوں نے دی کل یہودیہ و نصرانیہ جوڈائزم اور کرسٹینٹی اور دوسری مثال انہوں نے دی کہ یا وہ پھر ایسا مرتد ہو جائے گا کن زندقہ تھا والوسنیہ تھا کہ وہ زندیق بن گیا ہے یا وہ مشرق بن گیا ہے یہ دو قسم کے وہ ارتداد کرے گا اچھا پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں ارتداد جو ہے وہ جائز نہیں ہے یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ بڑی زبرت ہے سنو نے بات کیا انہوں نے کہا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے بنو عباس ترقی کر رہے تھے بنو عبیہ کے دورکر تو عجم مل گیا تھا فارس روم یہ ساری سلطنت اسلام میں داخل ہو رہی ہیں تو لوگ تعلیم بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی انٹریکشنز ہو رہے تھے مایگریشنز ہو رہی تھی تو وہ جو ایک کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلچرل ڈیفیجن تو کلچرل ڈیفیجن ہو رہی تھی جس کے وجہ سے بڑے جدید قسم کے مسائل سامنے آ رہے تھے اور فقی اشکالات سامنے اٹھ رہے تھے تو اس سوالے سے ارتداد ایک مہت بڑا چیلنج بن گیا تھا بڑی تیزی سے لوگ مرتد ہو رہے تھے کیونکہ وہ جب تعلیم دیکھتے تھے کہتے تھے اچھا عیسائی ہو جائیے اچھا جی جناب یہودی ہو جائیں تو کیا مسئلہ ہے وہ بھی تو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں یعنی عیسائیت اور یہودیت کا احترام تو بہرحال ہمارے دلوں میں ہے کیونکہ وہ من جانب اللہ تو تھے اور وہ بھی اللہ کے آسمانی اللہ کی بات کرتے ہیں اچھا اب دیکھیں آگے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حق اس چیز کا جو ہے نا وہ اقرار جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ان تمام احکامات کو بھی مانیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کا تو مطالبہ کریں مگر اس کے احکامات کو نہ مانیں اب انہوں نے آگے حدیث پیش کیا کہتا ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہو فختلوہو جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو اس تناظر میں میں آپ کو اس سے پہلے کے آگے چلوں دو حدیثیں دکھاتا ہوں جو بڑی مشہور ارتداد کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں یہ آپ کی سکرین کے اوپر صحیح بخاری کی حدیث سکس ایٹ سیون ایٹ میں نے پیش کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون جو قلمہ لا الہید اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو علال نہیں ہے البتہ تین صورتوں میں جائز ہے جان کے بدلے جان یعنی جسے قصاص کہتے ہیں شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا ٹھیک ہے نا جی جس کو رجم کیا جاتا ہے اور اسلام سے نکل جانے والا اور کفر کو ترجیح دینے والا یہ انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ لین حدیث لے کے آئے ہیں اچھا ایک تو یہ حدیث ہوگی دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی آپ کے سامنے آگئی اس کو انہوں نے بڑے یہ پورا واقع ہے اچھا اس کو میں دارا تھوڑا سا کوشش کہتا ہوں کہ تصلیل سے پڑا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے آپ نے ان کو جلوا دیا یہ خبر ابن باس رضی اللہ عنہ کا پہنچی انہوں نے کہا کہ اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلواتا دوسری طرح سے سزا دیتا یعنی دیتا سزا مگر جلواتا نہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے آپ صدد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ اللہ کا عذاب ہے تم اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو میں ان کو قتل کر ڈالتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر دو اچھا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ابو الحسن الماوردی نے جو حدیث پیش کی ہے اس کا سکین اوریجنل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب ہم ان کی عبارت کی طرف آگے چلتے ہیں جو میرے مدے کو تھوڑا مزید کھول کر بیان کرے گی ابو الحسن الماوردی بیان کرتے ہیں اور یہ میں ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کا حوالہ کیوں پیش کر رہا ہوں ابھی میں فقی حوالے پیش کروں گا میں ان دو حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ دونوں چیف جسٹس رہ چکے ہوئے ہیں کیونکہ میں اس لیے یہ حوالے پیش کر رہا ہوں کہ جو دو ایکسٹریمز ہیں دو متشدد رویہ ہیں بلکہ میرے خیال سب متشدد رویہ نہیں کہیں گے ایک متشدد رویہ ہے اور ایک متساہل رویہ ہے یعنی ایک اگریسیو اور ایکسٹریم رویہ ہے اور ایک اپولوجیٹک رویہ ہے جو اگریسیو رویہ ہے وہ توبہ کا انکار وہ کہتے ہیں جی مرتد کی توبہ نہیں ہو سکتی اور مرتد ہوتا ہی ایک قسم کا یعنی جس نے یہ کہہ دیا یا میں اسلام کو نہیں مانتا یا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں یا میں دوسری کتاب پر ایمان رکھ رہا ہوں تو بس اس کی گردن اتار دینی ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اسلام کے اس دور میں جس میں وہ اروج پر تھا سیاسی اروج تھا سلطنت کا اروج تھا امارت تھی اپنی فقہ مدبن اوچکی ہوئی تھی اس دور کے اندر چیف جسٹس جو ہے یہ ورڈک پیش کر رہا ہے کہ دو قسم کے مرتد ہوتے ہیں اب وہ آگے بیان کرتے ہیں اس کا اگلا پیرگراف آپ کے سامنے سکرین پر آ جائے گا اور آپ زوم کر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں جو اور بھی جانتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں میں کہیں غلط ہوں گا تو میری رہنمائی کمائے کہتے ہیں جب یہ چیز سامنے آگئی کہ ان کا قتل تو واجب ہے جس وجہ سے انہوں نے ذات کیا ہے کہتے ہیں مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کی حالت دو عالتوں سے خالی نہیں ہے کن کی جنہوں نے ارتداد کیا ہے یعنی جو مرتد ہے وہ دو عالتوں سے خالی نہیں ہے یہ اب الحسن الماوردی ساتھ کہہ رہے ہیں الشافعی بسری اور یہ چوتھی اور پانچویں صدی فور ففٹی کے متوفہ ہیں تو یہ وڈک دیتے ہیں دو قسم کی ہیں اب وہ کونسی قسم ہیں یہ بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے یہ کونسی قسم ہے کہتے ہیں جی یہ ہوگا کہ فی دار الاسلامی شدادن و افرادن کہ جو مرتد ہوگا وہ رہے گا دار الاسلام میں چھپ کر رہے گا دب کر رہے گا اور اپنی کسی ایکٹیوٹی کو وہ اس طریقے سے لاؤڈ نہیں کرے گا و افرادن اور انڈویجولی یعنی کوئی مرتد ادھر ہے اس کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے کام سے کام کر رہا ہے بچ چھوڑ کے بیٹھ گیا دین کو بیدین ہوگیا ہوگا تو افرادن اکیلا اکیلا رہ رہے لم یتہیدو بدارن یتمیدون بہا ان المسلمین کہ وہ ایسی جگہ ایسی جگہوں پر جا کر ہائیڈ آؤٹ نہیں کرتا پروکسی نہیں بناتا گینگ نہیں بناتا اور بغاوت نہیں کرتا اکیلا بیٹھا رہتا ہے جس سے وہ مسلمانوں سے لادہ ہو جائے فلا حاجت بنا الہ قتالہم لدخولہم تحت القدرتی کہتے ہیں یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں یعنی ایک بندہ آپ کی سٹیٹ کے اندر رہ رہا ہے ایک اچھے بندے کے پتر بن کے اچھے انسان کی طرح تو آپ کو حاجت ہی نہیں ہے اس کو قدل کرنے کی ہاں اب آگے یہ چیز بیان کریں گے وہ کہتے ہیں کہ فلا حاجت بنا الہ قتالہم لدخولہم تحت القدرتی و یکشفو ان سبب ردتیم وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہی ہمارے انڈر رہیں گے تو ان کے جو ارتداد ہے جو پوسٹسی ہے اسلام کو چھوڑنا ہے اس کی علت اور وجہ ہمارے سامنے آ جائے گی کیونکہ وہ ہمارے انڈر ہیں تو اس وجہ کو جاننے کی کوشش کریں یہ ہے وہ ارتداد جس کو میں کہتا ہوں فکری ارتداد مولانا وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے پڑھنے والی کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے حکمت اسلام حکمت اسلام میں اواخر میں جا کر چپٹر ہے ان کے جس پر انہوں نے بحث کی ہے کہ مرتد کی سزا کا جو حکم ہے وہ کیا ہے کیا ہے اس میں انہوں نے بڑی زبردست کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں وہ اس کو ٹپیکلی فکا کا مسئلہ سمجھتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک فکری انحراف ہے جس کو اس کٹیگری میں ڈالا جائے گا کہ جو صرف اور صرف اپنی سوچ کے مطابق اپنی تعلیم کے مطابق بکھر گیا ہے بھٹک گیا ہے مگر وہ اسلام کے خلاف حالسیاں نہیں کرتا گستاخیاں نہیں کرتا گینگ اپ نہیں کرتا پروکسی نہیں بناتا اس بندے کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس نے کیا بگاڑا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کو کام یہ وہ سوچ ہے کہ جو ارتداد کو ارتداد کو مجرد ارتداد کو ایسا جرم نہیں سمجھتے کہ جس کی حد قتل ہے یہ میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یعنی مجرد ارتداد کی سزا جو لوگ قتل نہیں سمجھتے وہ اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ملحد ہوتا ہے کہ جو اسلام کو نقصان نہیں پنچا رہا پروکسی نہیں کر رہا بغاوت نہیں کر رہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر ہم دلائل پیش کریں گے توبہ پیش کریں گے اللہ کرے گا مان جائے گا مگر اسلامی سلطنت کے اندر اس کا ایک اور علاج بھی رکھا ہے فقہ کے اندر وہ میں آگے چل کر بیان کروں گا وہ ہے حبس فسجن یعنی اس کو پریزنمنٹ اس کو کرنا جیل میں بند کر دینا یہ ہے اس کی سزا پھر کئی لوگوں نے اس کی مدد مقرر کی ہے جب میں فقی بحث کروں گا تو میں اس پر آئمہ فقہا آئمہ عربہ کا اتفاق آپ کے سامنے رکھوں گا مختلف کتابوں کی روشنی میں تاکہ آپ سمجھ پکیں اس عبارت کو مکمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر اس بندے کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کرو یہ ایسا بندہ جو فکری ان حراف کا نتیجے میں ملحد ہو گیا ہے یا مرتد ہو گیا ہے اس کو آپ بٹھاؤ ٹیبل ٹاک کرو اس کو کہیں سر آئیں آپ کن بنیادوں کی وجہ سے دین سے پھر گئے ہیں وہ آپ کے سامنے شبہ رکھتا ہے کہ مجھے یہ شبہ ہے آپ کے دین کے اندر تو اس کے لئے اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کو دلیلوں اور حجتوں کے ساتھ وضاحت کی جائے گی کہ بھئی آپ جس دین کو چھوڑ کر گئے ہیں اس کی یہ وضاحت ہے یا جو اشتال آپ کے دین میں اس کا یہ ہے یہاں تک کہ اس کے لئے حق وادے ہو جائے اور اس سے توبہ بھی لی جائے گی کیونکہ وہ باطل میں داخل ہو چکا فَإِن تَعْبُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ مِنْ قُلْ عِرْدَةٍ ایسا بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کو واپس لائے جائے گا یہاں انہوں نے مدت مقرنی کی تو ابو الحسن الماوردی الشافعی البسری پور ففٹی کے متوفہ انہوں نے توبہ کی مدت مقرنی کی اب یہ آگے چلیں گے امام مالک کا امام احمد ابن حنبل کا امام ابو حنیفہ کا اور امام عدریس الشافعی کا یہ موقف بیان کریں گے مختلف جگہ پر مگر میرا یہاں مقصد یہ تھا کہ دو شکلیں بیان کرنا اب انہوں نے یہاں ایک شکل بیان کی تو اس نکتے کو سامنے رکھنے کے بعد میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگلا جو نکتہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مرتد کی یہ دو قسمیں آپ سمجھ لیں ایک محارب ہیں اور ایک مجرد مرتد ہے مجرد مرتد جو ہے اس کے سامنے توبہ پیش کی جائے گی میں آپ کے سامنے کچھ کوشش کرتا ہوں کہ فقی حوالوں سے سامنے رکھوں اب یہ میں ٹپیکل فقی بحث اس لیے کرنے چاہ رہا ہوں کہ تاکہ پہلے ہم اسلامی اسلام کے دائرہ کار میں جو اشکالات ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کا انکار کرتے ہیں اور امام مالک کے وہ ایک جملے کو جو موتا امام مالک کے اندر ایک کوٹ ہے ان کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو توبہ قبول نہیں کروں گا یہ انہوں نے بھی یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان سے انہوں نے بھی آگے ذکر کیا ہے دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے آخری دو لائنوں کے اندر میں تو توبہ قبول نہیں کروں گا جس نے ارتداد کر لیا یہ امام مالک کہتے ہیں امام مالک کی طرف یہ اس چیز کا نسبت کی گئی کہ وہ توبہ کا انکار کرتے تھے کہ مرتد کی توبہ نہیں کی جائے گی جبکہ ہم مختلف کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں جو مالکیوں کی کتابیں ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ امام مالک یعنی فکا مالکیہ کے اندر مرتد کی توبہ نہیں تھی وہ بیسیکلی توبہ کی وجہ تھی وہ امام مالک زندیق اور مجرد مرتد کے اندر فرق کرتے ہیں جیسے میں نے دو قسمیں آپ کو بیان کی تو گویا امام مالک بھی اس زمنی تقسیم کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ دین اسلام کو چھوڑتا ہے تو وہ دو قسموں سے خالی نہیں ہے ایک وہ مجرد مرتد ہوگا اور دوسرا کہ وہ زندیق ہوگا زندیق وہ ہے جو اہل بغاوت میں سے ہے جو پروکسی کرتا ہے جو اسلام کے خلاف بک بک کرتا ہے اور غستاقیاں کرتا ہے وہ زندیق بن جائے گا قطع نظری سے کہ وہ اپنی زندیقیت کا اظہار بزبانے حال کرتا ہے یا بزبانے حال کرتا ہے دونوں صورتوں کے اندر امام مالک کے نظیق اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی مگر جہاں تک تعلق ہے مجرد مرتد کا یعنی خالی مرتد کا تو امام مالک اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا موتا امام مالک کے اندر ہی باب القضاء فی حکم المرتد کے اندر انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں ایک دوسرے چیف جسٹس کے طرح میں بات میں جاؤں گا یہ چیف جسٹس تھے اباسد خلافت کے دوسرے چیف جسٹس ہیں حنفی ان کا تعلق ہے خلافت عثمانیہ کے ساتھ خلافت عثمانیہ ابن عابدین الشامی الحنفی ابن عابدین شامی حنفی بہت مشہور ہیں اور یہ ابن عابدین جو ہیں یہ جناب ہمارے بریلوی بھائی بھی بڑا ان کو کوٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں یہ بھی ان کو کوٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں فقہ کا اتفاق ظاہر کر دوں تاکہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کا اتفاق ہے اچھا جی لیں جی امام مالک کا موقف سب سے پہلے میں رکھتا ہوں جس کا ذکر چال رہا تھا تو حمتن گوش ہو کر سنیے گا موتہ امام مالک ہے باب القضاء فی منر تدہ ان الاسلام یہ باب بنے گا اس میں زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے مالک نے روایت کی یعنی امام مالک جو ہیں وہ زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا دین بدلے اس کی گردن مار دے اس حدیث کے متعلق امام مالک پتہ کہتے ہیں اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ کر جو شخص دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے مگر وہ اپنے کفر کو چھپا کر اسلام کا اظہار کرتا رہے زندیقوں کی طرح اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی وجہ امام مالک نے اچھا اس کی وجہ امام مالک نے میں اس پر آؤں گا کیوں دی ہے میرے پیارے بھائی میں اس پر آؤں گا کہ میں نے یہ حوالے کیوں دی ہیں کمنٹس میں لوں گا اور سوالات بھی لوں گا کہ میں نے ملوکیت کے دور کے اور خلافہ کے دور کے حوالے کیوں دی ہیں یہ حوالے اس لیے امپورٹنٹ ہیں پہلے چلے میں پہلے اس چیز کو ڈریس کر لے تو تاکہ یہ اشکال چلا جائے کہ میں یہ کیوں والے دے رہا ہوں جو لوگ اسلام کو سیاسی طور پر نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں اسلامی پولٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو جو حکامات اسلام کے غلبے کے اندر نافذ ہوں گے وہ حجت بن جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں جیسے جماعت اسلامی مودودی صاحب کرتے ہیں جیسے اخوان المسلمین والے سید قطب صاحب کرتے تھے یا دیگر لوگ کرتے ہیں ڈاکٹر اسلاحر احمد صاحب کرتے تھے جو تو اسلام کو ایک پولٹیکل سسٹم کے طور پر پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے اور یہ مکمل طور پر غلبہ چاہتا ہے تو ان کو بھی یہ چیز ماننی چاہیے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے اپنے غلبے کے دور کے اندر یہ محلت اور یہ سہولت رکھی تھی کہ وہ مرتدین کو ان دو کٹیگریز کے اندر ایڈوائیڈ کرتے تھے اب یہ میں کیوں رکھ رہا ہوں چہے جایا کہ آپ کے پاس اسلامی حکومت ہی نہ ہو تو آپ مرتد کی سزا کا مطالبہ کر رہے ہوں یہ چھے مانہ دارد یعنی میں ان مثالوں کو دے رہا ہوں کہ جو اسلام کے اروج کا زمانہ تھا بنو امیہ کا دور ہے بنو باس کا دور ہے خلافت اسمانیہ کا دور ہے تو جب ان ادوار کے اندر جس میں عام طور پر مسلم دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اروج تھا اس کے اندر مرتد کا یہ معاملہ کیا جا رہا ہے چہے چاہے کہ اب اسلامی سلطنت کہیں ہے ہی نہیں ہے مسلمانوں کی سرطلت ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں میں کومنٹس کو تھوڑا سا اگنور کروں گا کیونکہ میں نے اپنے مدر کو بیان کرنا ہے اگر کسی بھائی کا سوال ہوگا تو وہ لکھ کر رکھ سکتا ہے اچھا جی امام مالک کہتے ہیں کہ کیوں توبہ قبول نہیں کی جائے گی وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں مخفی رکھ رہا ہے ہمیں اس کا اعتبار نہیں رہا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا وہ چھپاتا رہا یعنی زندیق جو ہے وہ اپنے کفر کو چونکے چھپاتا رہا ہے اور جب ثبوت ملنے کے ساتھ واضح ہو گیا تو اس پر حد نافذ ہو جائے گی یہ امام مالک کا موقفتہ مگر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ ایسا بندہ جو شخص اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ میں دین اسلام کو چھوڑ چکا ہوں یہ توجہ کیجئے گا امام مالک کے نزدیک فقہ مالکیہ کے نزدیک جو بندہ ظاہری طور پر یہ کہہ دے کہ میں اسلام چھوڑ چکا ہوں اس پر توبہ پیش کی جائے یا امام مالک بھی اس چیز کو مان رہے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام مالک توبہ کے قائل نہیں تھے وہ رجوع کریں اپنی بات سے اور توجہ کریں کہ امام مالک کا مکمل بوقف پیش کیے جائے فقہ ہنبلی کیا کہتی ہے احمد ابن ہنبل حنابلہ کی جو مستند ترین کتاب ہے وہ المغنی ہے المغنی امام ابن قدامہ کی ابن قدامہ کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھئے کہ انہوں نے الکتاب الامامہ بھی لکھی ہے تو اس لوگ کہتے ہیں ان کی نسبت ان کی طرف مضبوط نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ روایتیں ہیں جو خروج کی طرف لے کر جاتی ہیں یعنی تکفیری اور خروج کی طرف لے کر جاتی ہیں تو اس لئے ابن قدامہ کی وہ کتاب نہیں ہے کیونکہ ابن قدامہ اور احمد ابن حنبل خروج کے قائل نہیں تھے ابن قدامہ نے المغنی لکھی جو حنابلہ فقہ کی بڑی جاندار کتاب ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں وولیوم ٹین کے اندر پیج سیونٹی فور میں وہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جب آقل ہو جاتا ہے بالغ ہو جاتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو یہ حضرت علی کا کول بھی تھا میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ مرد اور عورت دونوں کے لئے کیا کہتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کی یہ رائے تھی کہ جو آقل اور بالغ ہے مرد یا عورت ہے اگر وہ اسلام کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں تو انہیں تین دن کی توبہ کی مولد بھی جائے گی اگر تین دن کے بعد وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا اب میں آگے چل کرنا یہ جو لوگ سن رہے ہیں کہ یہ قتل کیا جا رہا ہے مرتد کو کچھ اگنوستک سن رہے ہوں گے کچھ دہریے سن رہے ہوں گے بڑا ان کے ذہن میں اس طرح پیدا ہو رہا ہوگا کہ یار یہ مرتد کو مارنا عقیدہ چینج کرنا اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ کہاں غلط فہمی کا ہمیں جو ہے وہ صاحب کا پڑا ہے اور کہاں ہم نے ٹھوکر کھائی ہے اور جو لوگ بالکل ہی مرتد کی سزا کے قتل کے قائل نہیں ہیں انہوں نے کہاں ٹھوکر کھائی اور سری قرآن کی آیات کا اور احادیث کا انکار کرتے چلے گئے ہیں جیسے میں نے حدیثیں پیش کی ہیں اچھا ہنابلہ کا موقف یہ آ گیا تو تین دن کی توبہ جو ہے وہ کرنے کا موقع دیا جائے گا اگر تین دن بعد وہ توبہ نہیں کرتا تو قتل گار دیا جائے گا حسن بسری کی امام زہری کی امام ابراہیم نخعی بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں امام ابراہیم نخعی یہ امام ابو نیفہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے تو یعنی امام ابو نیفہ ایسے شخص کی رسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی تین دن کی توبہ کے قائل امام مکہول ہیں امام حماد ہیں امام مالک کا ذکر پہلے چاہ چکا ہے امام لیس اوزائی امام شافعی بھی ان کی علاقہ آ جائے گی اور اسحاق بن راہبے کا بھی یہی مذہب ہے اب اسحاق بن راہبے جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ٹھیک ہے جی جن کی مسندے اسحاق بھی ہیں ان کی اپنی پوری کتاب بھی ہے ان کی راہ ہے کہ تین دن کا موقع دیا جائے گا ابھی میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا جس میں ایک مہینے کا بھی موقع ہے تو ابھی پہلے اس پر اتفاق ہو جائے کہ فقہ کے اندر آئمہ فقہا عربہ اس پر متفق ہیں یعنی مذاہبے عربہ اس پر متفق ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے تو یہ جو اپولوجیٹک قسم کا بیہیوئر ہے اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ امت مسلمہ نے بالاجماع بالاتفاق اس چیز پر کیا ہے اور آگے جا کے حوالہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اختلاف صرف اسی نویت کا ہے کہ اس کو توبہ کی مولت دی جائے گی نہیں دی جائے گی اگر دی جائے گی تو کتنی دی جائے گی اگر قتل کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا یعنی اس قسم کے فروعی اور جزوی اور دنمی اشکالات ہیں مگرنہ اصل الاصول جو حکم ہے وہ مرتد کی سزا قتل پر سب متفق ہیں مگر یہ یاد رہے کہ میں بتا چکا ہوں دو قسمیں ہیں امام مالک بھی مان چکے ہیں اور شوافے کے جو بہت بڑے قاضی القزات رہے ہیں دو زمانے کے اب الحسن الماوردی البسر یا شافعی پور ففٹی کا متفقہ ان کا بھی آپ کے سامنے آگیا ہے تو یہ حنابلہ کا موقف آگیا امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی احناف کا موقف جو ہے وہ لے لیتے ہیں امام تحاوی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں امام تحاوی جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے شرع معانی الاثار زخیم کتاب ہے اس کے اندر فقہ حنفی کا موقف ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے جو بندہ مرتد ہوتا ہے یعنی اس کا موقف آسان لفظوں کے اندر یہ ہے کہ اسلام سے جو بندہ مرتد ہوتا ہے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان سے توبہ کا مطالبہ کرنا بہتر ہے ان مسلمانوں میں ایک گروہ یہ کہتا ہے توبہ کا مطالبہ کرنا بہتر ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا امام ابو یوسف امام محمد جو کے شگرد ہیں دونوں جن کو شیخین کہا جاتا ہے سوری شیخین صاحبین تو صاحبین کہا جاتا ہے فقہ کی زبان کے اندر جو لوگ فقہ کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ امام ابو نیفہ کہ ان دونوں شگردوں کو امام یوسف اور امام محمد کو تو مطا امام محمد میں بھی ہم ایک موقع فاگے لے کے آئیں گے تو ان دونوں کو امام ابو نیفہ کا شگرد مانا جاتا ہے اور امام ابو نیفہ کی بھی یہی رائے تھی کہ اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کو تین دن کی محلت دی جائے گی وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ کافی لمبی انہوں نے گفتگو کیا مگر میرے خیال سے یہ کتاب السیر کے اندر جو توبہ مرتد کی توبہ قبول کرنے کی بحث ہے یہ اس کے اندر آپ کو حوالہ مل جائے گا اس کے علاوہ ہدایہ کے اندر اب ہدایہ جو ہے یہ فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے اہناف کی اور ان کے مدارس وغیرہ میں جی ان کے مدارس وغیرہ میں جو ہے وہ بڑی تفصیل سے پڑھائی جاتی ہے اب اس میں بھی یہ موقع آپ کو ملتا ہے کہ اگر کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے آپ اس کے سامنے اسلام پیش کریں گے اگر وہ کسی شبے کے اندر مقتلع ہے تو اس کو اس چیز کا جواب دینے کا موقع دی اس کو جواب دیا جائے گا کہ بلی آپ کی یہ غلط فہمی ہے یا آپ کا یہ اتراز ہے اس کا یہ جواب ہے اگر تو وہ اس چیز کو مانتا ہے اس کو سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک اس پر توبہ پیش کی جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اس کو سجن میں ڈالا جائے گا اور اس پر توبہ پیش کی جائے گی اب آگے وہ پتہ ہے کہ کہتے ہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے صاحب ہدایہ نے اور فقہ ہنفی کا یہ موقع بیان کر رہے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ فقہہ اور مشایخ یہ کہتے ہیں کہ قتل کرنے سے بہتر ہے کہ اس پر توبہ پیش کی جائے اچھا اس سے یعنی یہ انہوں نے پیش کیا کہ بھئی ایسے بندے کو قتل نہ کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے یعنی وہ ایسا شخص کہ جو کسی شبے میں متلا ہو گیا ہے اور وہ کوئی شر کریئٹ نہیں کر رہا اسلام کے خلاف کوئی تھرٹ نہیں ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے ویدن سٹیٹ آف اسلام رہتے ہوئے یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں میں اسلامیک سٹیٹ کے حوالے سے بات کروں کیونکہ یہ پولٹیکل ایشو بنے گا اگر جاگر اس کا ذکر کریں گے کیونکہ میں نے ایک پوائنٹ رکھا ہوا ہے جس میں میں بیان کروں گا ارتداد جو ہے یہ مذہبی مسئلہ ہے یا کسی صورت میں یہ ریاستی اور معاشر کی اور سماجی مسئلہ بن جاتا ہے یہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا تو یہ ہدایہ کا آجا امام شافی کے حوالے سے میرے خیال سے میں کتاب جس کا ذکر کر چکا ہوں احکام السلطانیہ یہ شافی ہیں یہ کافی ہے اس کے حوالے علاوہ بھی دائے کے اندر بھی ان کا موقف دیا گیا ہے تو یہ چار اماموں کا عائمہ فقہہ کا عربہ کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے جو یہ مانتے ہیں کہ مرتد کی سزا تو ہم متفقہ طور پر قتل مانتے ہیں اور ان کو دو کسام میں تقسین کرتے ہیں ایک وہ جو فکری انحراف کا نتیجے میں شبہات کے نتیجے میں مرتد ہو گیا ہوا ہیں اور دوسرا وہ جو کسی لالچ یا ریاستی حسد یا بغض کی بنیاد کے پر اوچکا ہوا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا اچھا اب میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں نے اسلامی فقہ کے اندر سے بیان کر دیا اب ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو عیسائی فقہ کے اندر سے رکھتے ہیں کیونکہ عیسائیت بھی ایک ریاست کا یعنی ریاستی مذہب رہا ہے جو بیزنٹائن امپائر تھی اس کے جو بادشاہ تھے جس طرح رومن کیسلک آگے جس کو بعد میں رومن امپائر بھی کہتے ہیں اور بیزنٹائن امپائر بھی اس کے مختلف ٹکڑے بن جاتے ہیں مگر وہ جو بادشاہ ہے وہ عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور جیسے وہ عیسائیت قبول کرتا ہے تو چٹ جو ہے وہ اپنی فقہ لے کر پہنچ جاتے ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا اس حوالے سے تو مجھے جان کر بڑی حیرانگی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اس کا حوالہ ابھی میں اس کو رکھ رہا تھا اس کو میں ایسے کرتا ہوں آپ کی سکرین پر لے آتے ہیں سکرین پر آپ کی لے آتے ہیں اس کو تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں پروگرام تھوڑا سا جو ہے نا اس حوالے سے لمبا تو ہو رہا ہے مگر میں کوشش کرتا ہوں اس کو گھنٹے کے بعد نہ کچھ سوالات لیں اس پر جو سوالات اٹھے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہوا تو میں پھر سیکنڈ فیز کے اندر ابھی چلا جاؤں گا نہیں تو اس کو ہم بعد میں رکھ رہیں گے اچھا ایک منٹ جوڑا ایک منٹ جوڑا ایک منٹ جوڑا جی ایک منٹ جوڑا دوسرے والے بتا کے سکرین پر آ جائے یہ اردو میں کاموسل کتاب ہے اسائیت کی ڈکسنری اسائیت کی یہ ڈکسنری ہے جس کو کہتے ہیں کاموسل کتاب یہ پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی ارتداد چونکہ بائبل کو اردو میں ٹرانسلیشن کیا تو وہ بسیکلی یونانی سے انگلیش اور انگلیش سے پھر فارسی اور فارسی سے پھر اردو یہ جس طرح سے آتے رہے انہوں نے جو لفظ کو چنا ہے وہ چونکہ اربک سے نہیں آئی تو ہمارے ہاں چونکہ دین اسلام کی تہذیب ارب سے آئی ہے اربی زبان میں آئی ہے تو ہم اس کو ارتداد کہتے ہیں یہ کہتے ہیں برگشتگی ارتداد کو یہ برگشتگی کہتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کاموسل کتاب کا یہ پیج نمبر ہے ون فورٹی سکس باہ کے چپٹر کے اندر آگے لکھا بھی ہوئے برگشتگی ارتداد اب یہ دیکھیں یہاں انہوں نے کتنی زبزدس بات اس نے لکھی ہے یہ ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں دو قسمیں یہاں انہوں نے بیان کی انہوں نے بھی یعنی عیسائیت نے بھی کوئی بندہ مرتد ہوگا تو وہ دو چیزوں سے خالی نہیں نمبر ایک کہ وہ مذہب سے ارتداد کر گیا ہے مذہب سیٹ آف سیٹ آف بلیفز کا نام ہے چند اقائد کا نام ہے یا پھر وہ ریاست کا باغی ہو جائے اب وہ یہاں لکھتے ہیں جس یونانی لفظ اپاستیسیا جس کو ہم اپاستیسی کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی گریک ورڈ تھا اپاستیسیا جس کا یہ ترجمہ ہے کہ مذہب یا ریاست سے پھر جانا اس کا بنیادی مطلب سیاسی بغاوت یا غداری تھا سمجھیں اب آپ یعنی چرچ سے ریاست سے سٹیٹ سے بغاوت اور غداری کرنے کا نام تھا اپاستیسیا گریک ورڈ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیوائز کیا گیا تھا اس کو تشکیل دیا گیا تھا اس کی اسطلاع رکھی گئی اپاستیسیا تو عیسائیت میں آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ ریاست سے اور سٹیٹ سے غداری کرنے کو وہ ارتداد کہتے تھے اب اس کا ذکر وہ کہتے ہیں ہمیں بڑی جگہ پر ہفتاوی ترجمے میں ہمیشہ خدا کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی جو ہفتاوی ترجمہ ہے یعنی جو یہودیوں کی طرح سے ترجمے کیے گئے تھے اس ترجمے کے حوالے سے وہ خدا سے بغاوت کے لیے مانو یہ یہودیوں بچاروں کو اسٹیٹ ملی نہیں جس طریقے سے حیسائیوں کو ملی ہے تو وہ دہری بات ہے اس کو پھر مذہب کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں جس طریقے سے آج مسلمان کرتے ہیں تو انہوں نے مختلف مثالیں دیئے ہیں بائبل کے اندر سے بردگشتگی اس میں بک آف ایکس کے حوالے سے انہوں نے مثال دیا ہے میں پولس رسول پر بدنیتی سے تعمت لگائی گئی کہ وہ غیر قوموں میں رہنے والے یہودیوں کو موسوی شریعت سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے اور خطنہ اور دوسری رسوم پر چلنے سے روکتا ہے یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں جو ریاستی سطح پر قائم اور نافذ العمل کر دیے گئے ہیں خطنہ کروانا ہے شریعت کے دوسرے احکامات ہیں حلال و حرام کی چیزیں ہیں ان سے پھر جانے کو بھی ارتداد کہتے تھے یعنی ان چیزوں کے خلاف اور بائبل کے اندر تو یہ بک آف ایکس کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے بک آف ایکس ہے چپٹر ٹوئنٹی ون ہے اور ورس بھی ٹوئنٹی ون ہے پولس رسول کی بدنیتی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں یہ الزام لگایا جاتا تھا کیونکہ پولس رسول جو ہے اس نے شریعت کو اٹھانا شروع کر دیا تھا شریعت کو اٹھانا شروع کر دیا تھا یہ خطنے کے خلاف بات کرنی یا دیگر چیزوں کرنی یا شادی کے خلاف بات کرنی یا عبادات کے خلاف بات کرنی تو اس طریقے سے پولس رسول جو ہے وہ بڑا تنقید کی زد میں رہتا تھا تو یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس لیے کہ آپ جان سکیں کہ عیسائیوں کے ہاں بھی ارتداد کی دو بنیادی قسمیں ہیں جس میں سے ایک قسم وہ ریاست اور سٹیٹ کے خلاف بغاوت کو مانتے ہیں اچھا اس کے بعد میں فکر کے حوالے سے بات کر چکا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک دو کول پیش کروں گا حضرت علی کے حوالے سے جس میں مرد و عورت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی یہ دار کتنی کے اندر وولیوم 3 پیج 93 کے اندر ہے ایک روایت ملتی ہے سنندار کتنی 3195 حضرت علی بن ابی طالب شیر خدا علی المرتضی کا کول آپ کو ملتا ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مرتد جو ہے حضرت علی جو کہ خلیفہ رابے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھئی آپ آگے چلے گئے ہیں تو خلیفہ رابے یعنی خلیفہ راشدین کی بات کریں ہم ان کی طرف بھی آئیں گے مگر میں پہلے چاہ رہا تھا کہ اس کو فقی نویت کو سمجھ لیں کہ اس میں جتنے مسالک ہیں وہ متفقت ہیں کوئی فقی اختلاف نہیں پائے جاتا تو حضرت علی کا کول یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ ہر مرتد جو اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نہ لوٹے اگر وہ مرد ہو یا عورت ہو یہ اجمالی بیان ہے تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور اس پر میں ابھی دلائل اور بھی دوں گا جس پر کچھ ایک دو واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے امام ابن حضم جو ظاہری ہیں یہ ظاہریوں کا موقف بھی ہم لے لیتے ہیں المحلہ بالآثار جو ہے بڑی شاندار کتاب ہے میرے خیال سے امام ابن حضم کی دو کتابیں ہیں اگر امام ابن حضم کے خاتے میں یہ دو کتابیں رکھی جائیں تو بہت بڑے امام ہیں ایک الملل والنحل اور دوسری ہے المحلہ المحلہ کے اندر بھی وہ وولیوم تھرٹین پیج ون ٹو ٹو کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اثر ہے اگر اتلی کا یہ حسن صند کے ساتھ ہے اور عبداللہ بن مسعود اور عثمان بن افان کا بھی یہی موقف تھا ٹھیک ہے جی عبداللہ بن مسعود اور عثمان بن افان اب یہ عبداللہ بن مسعود کون ہیں عبداللہ بن مسعود کے والے سمجھے کہ انہوں نے ایک مرتد ابن نواحہ کو قتل بھی کی عبداللہ بن نواحہ کو یہ امبیسیڈر تھا مسلمہ کا ذات کا یہ لوگ پکڑے گئے تھے مسلمہ کی تبلیغ کر رہے تھے جنگ امامہ کے بعد بھی تو عبداللہ بن مسعود جو وہ حاکم تھے اس وقت کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر جب ان کی شکایت لگائی گئی تو ان کو بلا کے باقی ساری جماعت پر اسلام کو پیش کیا انہوں نے توبہ کر لی اسی وقتی پوری جماعت میں انہوں نے کہا آپ لوگ جاؤ اس کو میرے والے کر دو عبداللہ بن مسعود انہوں نے کہا مجھے کیوں پکڑ لیا جی انہوں نے کہا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مسلمہ قذاب کا تو امبیسڈر بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمہ قذاب مجھے رسول مانتا ہے تو تم نے آگے سے کہا تھا کہ کیا آپ مسلمہ قذاب کو رسول مانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے نا میں تمہاری گردن اڑا دیتا آج تم سفیر تو نہیں ہوں اور تم آئے ہو اڑکے تو وہ اڑکے آگئے تو پھر ان کی گزن اڑا عبداللہ ابن مسود نے تو عبداللہ ابن مسود جو ہیں ان کا یہ موقع تھا اس پر اجماع کا ذکر جو ہے امام ابن قدامہ کا میں پہلے پیش کر چکا ہوں المغنی سے جو کہ حملی ہیں تو اس پر انہوں نے اجماع کا بھی ذکر کر دیا ایک تو ہے کہ چار امام جو ہیں چار مسالک ہیں تو فقی اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے اجماع کا بھی ذکر کر دیا ہے ابن قدامہ کی المغنی کہتے ہیں تو خلافہ کے جس طریقے سے ہمارے کمیٹس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ انہوں نے کن کن کے نام دیا ابن قدامہ نے ابن قدامہ یہ تیسری صدی کے غالباً امام ہیں یا پرانے اماموں میں سے صلف صالمین حتابین میں سے تو کہتے ہیں علم والوں نے اس پر اجماع کیا ہے مرتد کے قتل کے واجب ہونے پر ابو بکر سے بھی یہ روایت ہے کہتے ہیں اس سزا کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا جب کسی نے بھی انکار نہیں کیا تو معاملہ ختم ہو گیا کہ اجماع ثابت ہو گیا تو قتل مرتد کے اوپر اجماع ہے جو اپالیجیٹکس آتے ہیں کہتے ہیں جی قتل آئی نہیں ان کا جرم کوئی اور تھا وہ کہتے ہیں ان کا جرم ہی کوئی اور تھا اب ابن نوہہ جو ہے اس کا جرم کیا تھا اس کا جرم تو محاربت نہ تھی کیونکہ جوید عمد غامدی صاحب اور مولانا وحید الدین خان صاحب سورہ مائدہ کی چیکٹر فائی ورس تھرٹی تھری پیش کر کر کہتے ہیں کہ محاربین کو چونکہ مرتد ایک مجرر مرتد جو ہے اس کا قتل نہیں ہو سکتا تو جو محاربین ہیں ان کو قتل کیا جائے گا تو جوید عمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایسے مرتد کو قتل کیا جائے گا جو محاربت بھی کرتا ہو تو یہ جو پالیجیٹک قسم کا بیہیوئر ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کھل کر کیوں نہیں انکار کرتے اس چیز کا یہ ڈراما کیوں کرتے ہیں کہ ایسا مرتد جو محارب ہو جائے گا تو اس کو مرتد کی وجہ سے قتل نہیں کیا جا رہا اس کو محاربت یا فساد فیلرز کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے میں کئی ایسے آپ کو مرتد دکھا سکتا ہوں کہ جن کو بخشا بھی کیا ہے اور جن کو قتل بھی کیا گیا ہے مگر وہ فساد فیلرز میں آئی نہیں دیتا فتح الباری کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے انہی احادیث کے تناظر میں جو احادیثیں میں نے پیش کی ہیں امام ابن جرد اسکلانگی لے کر آئے حضرت علی جو ہیں وہ روحہ کے مقام سے گزرے روحہ کا مقام سے گزرے تو وہاں کسی نے ان کو بتایا کہ اس گھر کے اندر بت ہے اور وہ بت کی پوجہ کرتے ہیں وہ بت کی پوجہ کرتے ہیں تو حضرت علی نے کہا بچہ علی حضرت علی نے جا کے ان پر اسلام پیش کیا تبلیغ نہیں کر رہے تھے فساد نہیں کر رہے تھے مہاربت نہیں کر رہے تھے سٹیٹ کے خلاف نہیں جا رہے تھے کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے صرف گھر میں بت رکھا ہوا تھا باہر اسلام شو کرتے تھے اندر بت رکھا ہوا تھا تو روحہ کے مقام پر حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے جا کر کہا کہ تم لوگ اسلام سے پھر چکے ہو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں واپس آجا دو تین واقعات ہیں تو میں جوید عمد غامزی صاحب سے پوچھوں گا اس بارے میں وہ کیا کہیں گے یقین انہیں وہ تاریخی روایات کا انکار کر دیں گے جو ان کی عادت ہے تو انکار کا تو کوئی علاج نہیں ہے میں انکار کرنا شروع کر دوں تو انکار کا تو کوئی علاج نہیں ہے مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ملہدین یا مستشرکین سے شرماتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہ جی اسلام میں کوئی ایسی حد موجود نہیں ہے اس حد پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اس حد پر احادیث موجود ہے اس حد پر خلفاء راشدین کا عمل ہے اس حد پر بنو عباس کا عمل ہے اس حد پر بنو عمیہ کا عمل ہے اس حد پر خلافت عثمانیہ کا عمل ہے اب آتے ہیں خلافت عثمانیہ کی طرف ہم آ جاتے ہیں پھر ہم کچھ اور اشکالات کی طرف چلیں گے میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ابن عابدین الشامی نے جو احکامات جاری کیے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک ایک کر کے تاکہ آپ وہاں سمجھ سکیں کہ انہوں نے کتنی بہترین طریقے کے ساتھ اس چیز کو حل کرنے کا کہا اچھا جی ابن عامدین الشامی جو ہیں ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوا ہوں کہ یہ ہنفی ہیں اور خلافت عثمانیہ میں یہ جناب ان کو چیف جسٹس کے عوضے پر رکھا گیا یہ کتاب میں آپ کے سامنے رکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی آپ یہ کتاب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کا میں نام بھی پڑھوں گا اتنی دیر میں میں کچھ پیجز جو ہیں جو اس حوالے سے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں میں اپلوڈ کر لوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چل سکے کہ خلافت عثمانیہ تک میں ارتداد کے حوالے سے اور خلافت عثمانیہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا میں حوالہ کی پیش کر رہا ہوں اچھا جی یہ کتاب آپ کے سامنے ہے تنبیح الولات والحکام یعنی چیف جسٹس صاحب کا یہ حکم جو ہے یہ وزیروں کو جا رہا ہے اور حکام کا جا رہا ہے یعنی منسٹریز کو اور جو آپ کے اولوال امر ہیں اولوال احل جو ہیں ان کو یہ تنبیح اور وارننگ جاری ہے کہ آپ نے کس طریقے سے معاملہ لے کر چلنا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابن عابدین الشامی الحنفی آپ کے سامنے ہیں ان کی کتاب کے اب حوالے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ حدود جو ہے اس سے پہلے نہ میں اپنا ایک نکتہ بیلڈ کر لوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اب جب ہم اس اصول کی طرف آ گئے اور ہماری پوری گفتگو سے جو میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو میرا میری اپنی سوچ ہے میں ناکس میری رائے ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں یہاں تک میں چیزوں کو سمجھ سکا ہوں میری رائے کے اندر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جب اسلامی ریاست اپنے مکمل حقوق ادا کر رہی ہو مکمل حقوق تو وہ یہ حق رکھتی ہے کہ ہائی ٹریزن کی سزا وہ اپنی مرضی سے رکھ سکے اور اس کے ریاست ہونے کا تقاضہ ہے یہ کہ وہ کسی قسم کا بھی اگر اس کی ریاست کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کو بغاوت کر رہا ہے تو وہ اس کو استحساب کے کٹیرے میں کھڑا کر سکیں اور اس کو جتنی سزا دینا چاہیں وہ اپنے معاشرے کی بقا کے لیے اپنی سروائیول کے لیے اور اپنی حد بندی کے لیے اور نیشنل انٹرسٹ کے لیے اور نیشنل سکیورٹی کے لیے وہ اس چیز کو کر سکیں تو اب جو پہلے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے کہ اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے اس میں کوئی انکار نہیں اور اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے دین ریاست کا متقاضی ہے ریاست چاہتا ہے اور اس پر اپنی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے اس ریاست کے اندر دو قسم کے مرتد ہو سکتے ہیں میں آپ کو بریفلی جو میں نے سارا آپ کے سامنے رکھا ہے وہ پیش کر رہا ہوں دو قسم کے مرتد ایک جو فکری انحراف کا شکار ہو چکے ہیں ان کو حبس کیا جائے گا بند کیا جائے گا جیل کے اندر اور ان پر توبہ پیش کی جائے گی اور اسلامی ریاست اپنے پورے حقوق ادا کر رہی ہوتی ہے یہ یاد رکھیں اسلامی ریاست اپنے پورے حقوق ادا کر رہی ہوگی تب جا کر یہ معاملہ ہوگا ابھی میں آپ کے سامنے دو حوالے رکھنے لگا ہوں بڑے جید علماء کے ایک حنفی ہیں اور ایک حملی ہیں اور جو اہل الحدیث ہیں اس حوالے سے ان کا مسئلہ آل ہو جائے گا حنفیوں کے حوالے سے بریلویوں اور دوبندیوں کا مسئلہ آل ہو جائے گا حدود جب آپ قتل مرتج جو ہے اس کو حدود مانتے ہیں اور یہ حد ہے اس کی وجہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تین صورتوں میں جائز نہیں ہے جان کے بدلے جان شادی شدہ کا ذانی ہونا اور کسی انسان کا اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جانا یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے یہ تینوں حدود ہیں یعنی قصاص حد ہے رجم حد ہے قتل مرتج کی جو قتل ہے وہ حد ہے یعنی ارتداد کی سزا حدن ثابت کی جاتی ہے اب جتنی حدود ہیں جب اسلامی پولٹیکل سسٹم آپ ڈسکس کرتے ہیں تو جن علماء کے حوالے میں نے پیش کی ہیں جو کہ چیف جسٹسز رہے ہیں ابھی ایک حوالہ پیش کروں گا وہ بیسیکلی حد کو حد کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور دلائل دیتے ہیں اور حد کا نفاذ کرنا یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اسپیکٹ ہے یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ کچھ لیجسلیٹرز ہوتے ہیں یعنی ایک ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں لیجسلیشن ہوتی ہے قانون سازی ہوتی ہے مکنن حضرات ہوتے ہیں لیجسلیٹرز ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جہاں جو ڈیپارٹمنٹ ایگزیکیوشن کا ہوتا ہے ایگزیکیوٹرز ہوتے ہیں جو اس کا ایمپلیمنٹیشن کرواتے ہیں تو ریاست بنیادی طور پر ان دو ڈیپارٹمنٹ کے اوپر چلتی ہے تو ان لوگوں نے فقی طور پر یہ بحث کی ہے کہ ایک ڈیپارٹمنٹ وہ ہے جو ڈیپارٹمنٹ قانون سازی کرتا ہے تو اسلامی ریاست کے اندر قانون سازی اللہ کا حق ہے رسول کا حق ہے اس کے بعد آپ قیاس اور اجتہاد کی روشنی میں یا امور امہ کی روشنی میں مشاورت کی بنیاد کے اوپر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں اور قانون سازی وہ ہوگی جو قرآن اور سنہ سے ٹکراتی نہ ہو اور دوسرا وہ ڈیپارٹمنٹ ہے جو اس کی تنفیذ کرے گا جو ان احکامات کو ان قوانین کو ایمپلیمنٹ کروائے گا اب یہ دوسرا مسئلہ ہے یعنی اس پر تو ہم نے اتفاق کر لیا کہ جو مرتب کی صدا ہے وہ قتل ہے اسلامی قانون میں اور اسلامی ریاست میں اور اس کی مختلف صورتیں ہیں اب جو اس کی ایمپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ میرا وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے علماء مجھ سے نالا ہوں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ نالا ہیں تو میں کسی کی خوشی یا خوشندی کو بالائے تاگ رکھتے ہوئے میں اس پر بات کروں گا اور یہ میرا آخری رکھتا ہوگا اس حوالے سے جو سمجھنے کے لیے اور اس کے بعد میں پھر چند ہسٹری کے حوالے بھی پیش کروں گا ایک ہسٹری کا حوالہ پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے اگر وقت بچا تو ملہدین کی طرف آئیں وگرنا ہم اس کو ایک قصے میں رکھیں گے اس کے بعد ہم لوجیکلی اور ریشنلی جو پوسٹیسی کی پنشمنٹ ہے ہائی ٹریزن کی اس کو ہم آپ کے ساتھ دے رکھیں اب یہ پہلا حوالہ لے لیں اس حوالے سے ہے کہ اگر اسلامی حکومت اپنا حق ادا نہیں کر رہی تو وہ حد نافذ نہیں کر سکتی حد ساکت ہو جاتی ہے اور یہاں رکھتا دوبارہ سن لیں اصول فقہ کے اندر ایک ٹرم کوائن کی جاتی ہے جس ٹرم کو کہا جاتا ہے تغیر الاحکام بتغیر زمانی والمکان یہ ٹرم بولی جاتی ہے یعنی احکامات کی تبدیلی ٹائم اور لکیشن یا سپیس کی وجہ سے یعنی آپ جگہ اور وقت بدلنے یا اب آسان لفظوں میں سمجھے حالات بتغیر الحال تو آپ حکم کو بدل دیتے ہیں حالت بدلنے کے ساتھ یعنی اگر آپ کے عرد گرد کا محول بدل جاتا ہے تو آپ کا حکم بدل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بھی دے سکتے ہیں ایک قاضی صاحب کے سامنے مثال پیش کی گئی تھی کہ ان کو کہا گیا کہ اگر کوئی ایک بندہ قسم کھاتا ہے اور اس کو ذکر کیا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب حکمت اسلام کے اندر دی وہ کہتے ہیں قاضی صاحب کے سامنے مثال پیش کی ان کو کہا گیا کہ ایک بندہ اگر قسم کھاتا ہے کہ میں ہوا میں اڑوں گا اب یہ بات کب ہو رہی ہے آٹھ نو سو سال پہلے آٹھ نو سو سال پہلے تو آٹھ نو سو سال پہلے اگر قاضی کے سامنے قاضی کے سامنے کیس پیش کیا جاتا ہے کہ ایک بندے نے یہ قسم کھائی کہ میں ہوا میں اڑوں گا اور اس وقت تو ہوا میں اڑنے کے کچھ اسباب اور عوامل موجود نہیں تھے تو کیا وہ قسم پوری نہ کرنے کی وجہ سے کفارہ دے گا اب یہ فقی مسئلہ تھا تو اس وقت کہ قاضی نے پتہ کیا فتوہ دیا وہ کہتے ہیں چونکہ یہ قسم محمل ہے اور ممتن آت میں سے ہے یعنی impossible ہے تو اس لیے اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور وہ کفارہ بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی قسم کھانا کہ جو practically possible نہ ہو کسی طور پر بھی تو ایسی قسم کھانا جو ہے اس کے کفارہ نہیں ہوگا وہ قسم ساکت ہو جائے گی مگر آج کے دور کے اندر اگر وہ یہ قسم کھائے کہ میں ہوا میں اڑوں گا اور اگر وہ اڑتا نہیں ہے کیونکہ جہاز موجود ہے ٹھیک ہے جی بلونز موجود ہیں راکٹ موجود ہے ہیلیکپٹر موجود ہے تو اگر وہ نہیں اڑے گا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یعنی تغیر الاحکام بی تغیر الزمان والمکان یعنی وقت اور زمانہ بدلنے یعنی زمانہ اور مکان بدلنے کے ساتھ احکامات بدل گئے اس پر ایک پورا لیکچر ہے اگر کسی کو شوک ہو بڑا زبردست لیکچر دیا ہے مجھے تو پرسنالی بہت پسند آیا ہے انگلیس سبٹائٹلز کے ساتھ لیکچر ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر تحرل قادری صاحب ان کا وہ لیکچر ہے ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کا وہ لیکچر آپ سنیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا ان کے چینل کے اوپر چلے جائیں اور پلی لسٹ ہے اچھا جی یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاز اڑتا ہے بندہ خود سے تھوڑی نہ اڑتا ہے تو بندے کو نیچے چھوڑ کر تو نہیں نہ جاتا بھئی جہاز جہاں جاتا ہے جس مکان اور زمانے سے جہاز گزرتا ہے اسی سے تو بندہ گزرتا ہے بزاق کی بات ہے اچھا ڈاکٹر تحرل قادری صاحب نے اس کے پر پورا لیکچر دیا ہے تغیور الاحکام بی تغیوری زمانی والمکان سننے والا لیکچر ہے اس میں انہوں نے مسالے دی ہیں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں اور طبغاد ابن سعد میں یہ مسالے دھیروں موجود ہیں اب یہ بڑی غور سے جملہ سنیے گا جو میں بولنے جا رہا ہوں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک کہت کا جو ہے وہ دور آ گیا کہت پڑ گیا اور اس کہت کے ٹائم میں ایک بندے نے چوری کی اور چوری کے بڑے کیسی زانا شروع ہو گئے کیونکہ بھوکی وجہ سے لوگ چوریاں کرنا شروع ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے غالباً دو سال کے لیے دو یا تین سالوں کے لیے جو حد سارک ہے حد سرک ہے چوری کی حد ہاتھ کاٹنا اس کو ساکت کر دیا قرآن کا حکم ہے قرآن کا چور عورت ہو یمد ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو مگر حضرت عمر نے تغیر زمان کی وجہ سے تغیر احکام کر دیا اور کسی ایک بندے نے بھی اتراز نہیں کیا کہ آپ نے قرآن کے حکم کو بدل دیا کسی ایک بندے نے بھی اس کی وجہ پتہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ معاشرہ ایسے چلتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس اصول پر خیاس کروں فقی طور پر تو میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ اگر کوئی حد کسی حالات میں پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تو اس حد کو ساکت کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی مثال آسان لفظوں کے اندر سمجھیں اب میں دو مثالیں آپ کو دوں گا یا پہلے میرے خیال سے میں پاکستان کی مثال دیں دوں پاکستان ایک ملک ہے جس ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا ہوا پاکستان کے اندر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے اسی طریقے سے پاکستان ایک مسلم معاشرہ تو ہے مگر اسلامی معاشرہ نہیں بن سکا خلاحی معاشرہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام جتنے حقوق اپنے شہریوں کو دیتا ہے اپنے باسیوں کو دیتا ہے وہ حقوق پاکستان پورے نہیں کر سکا ٹھیک ہو گیا جی ایسی صورت میں جب کوئی ریاست اپنے باسیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتی تو وہ ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتی یعنی جیسے حضرت عمر فاروق نے چوری کرنے کی وجہ سے چوری کرنے کی وجہ سے اس بندے کا ہاتھ صرف اس لیے نہیں کٹا کہ کہت سالی ہے ہمارے پاس ریاست اپنا حق ادا نہیں کر پا رہی بیت المال میں اتنا وفر سرمایہ نہیں ہے کہ وہ اس کا حق ادا کر سکے تو حضرت عمر فاروق نے حد ساکت کر دی اسی طریقے سے پاکستان پاکستانی معاشرے کے اندر جب یہ اسلامی ملک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ان حقوق کو ادا نہیں کر رہا جو ایک ریاست کو کرنے چاہیے تو پھر یہ حدود بھی نافذ نہیں کر سکتا یہ ہے حضرت عمر فاروق کی صیرت سے جو میں نے نتیجہ خز کیا ہے جو عام طور پر سمجھ جاتا ہے اور ڈاکٹر تحرل قادری صاحب نے بھی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو فرمائی اچھا اس کے اوپر نہ میں یہ حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ نہ مجھے کل کو کوئی کہہ دے یا آ کر کہہ دے کہ جنابی اپنی طرف سے کوئی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں کوئی آپ کو سپورٹ تو کرنی رہا تو میں اپنے سپورٹ کے اندر نہ دو تگڑے بندوں کے حوالے پیش کرتا ہوں یہ ہے وہ کتاب جس کا میں نے کہا تھا خلافت عثمانیہ کے اندر لکھی گئی اور یہ حنفی عالمدین ہے ابن عابدین الشامی الحنفی ٹھیک ہے جی؟ ان کی کتاب ہے پہلے پیج پہ آجیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ لیں جی یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے اس پر انہوں نے لکھا کیا ہے اللہ اکبر چیک کریں گرہا کتنی بڑی بات انہوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کتاب کا نام ہے یعنی جو گستاق رسول ہے اور صحابہ کا گستاق ہے اس کے حوالے سے وارننگ احکامات جاری کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو پیج نمبر ہے ون ٹوئنٹی ایٹ پیج نمبر ون ٹوئنٹی ایٹ پی ڈی ایف میں آپ کو فائل مل جائے گی چپٹر باندھا ہے کہتے ہیں الحدودو تندر اوبی شبحات حدود جو ہیں نا وہ شبحات کے نتیجے میں ساکت ہو جاتی ہیں یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے امام ابن عابدین الشامی کا حنفی کا کہ اگر کسی سیچویشن میں شک پیدا ہو رہا ہو شبہ پیدا ہو رہا ہو تو وہاں حد ساکت ہو جائے گی حد نہیں لگے گی حد جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی یہ ہے چپٹر اس پر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں وَمِنْحَا أَنَّ الْحُدُودَا تُدْرِعُبِ شُبْحَات کہتے ہیں اس سے یہ نکتہ نکلتا ہے کہ حدود جو ہیں وہ شبہات کے نتیجے میں روک دی جاتی ہیں یعنی کسی جگہ پر آپ کو شبہ ہونا ہلکا سا بھی تو آپ حد نافذ نہیں کریں گے اچھا شبہات کس قسم کے کہتے ہیں قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ شبہ میں سے وَنْنَظَائِرَ مِنْسَي ہے اَسْسَادِسَةُ الْحُدُودَ تُدْرِعُ یعنی یہ ان کا نکتہ ہے چھٹا کہ الْحُدُودَ تُدْرِعُ بِشُبْحَات حدود جو ہیں وہ شبہات کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْجَلَالَ السَّيُوتِ مُعْزِيًّا إِلَىٰ بَنِ عَدِي مِنْ حَدِيثِ عِبْنِ عَبَّاسِ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں یہ جلال الدین سیوتی صاحب جو ہیں امام جلال الدین سیوتی صاحب انہوں نے یہ حدیث پیش کیا ہے اپنی کتاب کے اندر اور پھر آگے وہ کہتے ہیں ابنِ ماجہ نے بھی اس حدیث کو نکالا ہے ابنِ ماجہ نے بھی اس حدیث کو نکالا ہے ابو حریرہ رتیانہ سے وہ کہتے ہیں اِدْفَعُ الْحُدُودِ مَسْتَتَعْتُمْ اچھا جی میری آواز آرہی ہے جی ذرا دوستہ اب آپ بتا دیں اچھا میرے خیال سے یہ دو حوالے پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں کافی لبی بات ہو جائے گی اور میں جو اینا چاہ رہا ہوں کہ بہت شکریہ تینکیو ویرے مچ دیگر احباب جو آپ بتا رہے ہیں تو میں ان دو حوالوں کو پڑھ کے میں مقشش کرتا ہوں مختصر جلدیہ دی پڑھ دوں ابنِ ماجہ جو ہیں وہ اس کی تخریج کرتے ہیں ابو حریرہ سے کہتے ہیں تم کہتے ہیں حدود صرف اتنی نافذ کرو جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے یعنی استطاعت سے بڑھ کری یعنی جبر نہیں اپنے اوپر کرنا کہ حدود نافذ کرنے کے اندر اتنا جبر کرو کہ جو ہے نا وہ کسی صحیح بندے کو آپ لٹکا دو اچھا ایک جی پھر وہ کہتے ہیں آگے حدیث پیش کرتے ہیں دوسرا پیج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پیج کے اوپر بات ختم ہو گئی دوسرا پیج لیں یہ آپ کے سامنے آگیا پیج نمبر 129 حدیث آئیشہ پیش کرتے ہیں امام حاکم کی کتاب سے امام حاکم میں مسدرک علی السحیان لحاکم کتاب الحدود کہتے ہیں حضرت آئیشہ فرماتی ہیں ادرہ الحدود ان المسلمین مستطاعتم اتنی حدود نافذ کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَخْرَجًا فَقَلُوا سَبِيلَهُمْ کہتے ہیں اگر مسلمانوں کے اندر تم حدود نافذ کر رہے ہو اور اگر تمہیں کوئی ایسا رستہ ملتا ہے جس میں گنجائش نکل رہی ہو تو مسلمانوں پر صبر کرو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو اچھا کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِمَامَا امام جو ہے بے شک وہ غلطی بھی کر سکتا ہے اور وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اچھا وہ کہتے ہیں کہ امام اس سے بہتر ہے حضرت احشاء فرماتی ہیں حضرت احشاء کا کال ہے امام اگر کسی کو بخشنے میں غلطی کر دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائی اس کے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر دے یعنی امام اگر کسی کو بخش کر بھخش کر غلطی کر دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائی اس کے قتل کر کے مروا دے اور اس کے بعد وہ توبہ اور جو ہے نا وہ شرمندہ ہو یہ وہ بیان کرتی ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا مگر میرے خال سے کافی ٹائم ہو گیا دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سکرین پر برحال میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ حوالے جو پڑھنا چاہے سارے آ جائیں یہ امام ابن عابدین الشامی کا الحنفی کا حوالہ آ گیا اب آپ کے سامنے امام ابن تیمیہ کا حوالہ یہ ہمارے وہابی بھائیوں کے لیے جو ہیں ابن تیمیہ کا حوالہ ہم پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی گلہ نہ کریں کہ آپ نے ہمارے وزروں کو حوالہ دیا شاق الاسلام احمد ابن تیمیہ سات سو اٹھائیس کے متوفہ مجموعہ فتاوہ کے اندر مجموعہ فتاوہ کے اندر جلد نمبر ہے تھرٹی فور المجلد الرابع والثلاثون تھرٹی فور نمبر جلد اس کے اندر ابن تیمیہ اسی مسئلے کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حدود ساکت ہو جائیں گی حدود ساکت ہو جائیں گی یعنی پاکستان کے اندر اگر کوئی مرتد ہوتا ہے اور وہ ایسی وجوہات بیان کرتا ہے کہ جن کا تعلق سٹیٹ کے ساتھ ہے تو سٹیٹ مطالبہ نہیں کر سکتی وہ سٹیٹ سے بدزن ہو کے عدالتوں سے بدزن ہو کے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا دین نہیں پسا چونکہ آپ لوگ سبر اور شکر ان کے اندر بہت کم ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر معاملہ اور طریقے سے ہو سکتا ہے اچھا تو ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے چونتیس نمبر اس کا میں ہائیلائٹڈ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں اجازت چاہوں گا اچھا کہتے ہیں جی والاسلو پیج نمبر ہے 176 کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو حدود کا نفاذ ہے یہ بہترین صورت میں ہونا چاہیے یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو یعنی ابن تیمیہ کا مقصد یہ ہے کہ حدود نافذ کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے بہترین طریقے سے حدود کا نفاذ ہونا چاہیے اب وہ آگے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اس کا امکان ہو اس کی اقامت کا ایک امیر سے تو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک امام سے ایک امام سے زیادہ کوئی امام ہو تو اگر تو شر کا اندیشہ نہ ہو تو آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں حدود مگر اگر شر کا اندیشہ ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بچت کریں آپ ظلم نہ کریں اچھا پھر آگے کیا کہتے ہیں بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ حدود کا تعلق جو ہے یہ امر بالمارو ونہین المنکر کے ساتھ ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر حد کا نفاذ فساد برپا کر رہا ہو ایسی صورت میں کہ فساد برپا کر رہا ہو اور حد نافذ نہ کرنا بہتر ہو تو آپ حد کو ساکت کر سکتا ہے حکمران حد کو ساکت کر سکتا ہے عدالت حد کو ساکت کر سکتی ہے یہ ابن تیمیہ بیان فرما رہے ہیں یہ آپ کے سامنے حوالہ موجود بہت شکریہ اپنی گفتگو کا میرے خیال سے یہ سیشن میں یہاں رکھتا ہوں اگلے سیشن کے اندر ہم اس وقت میں نے کوشش کی ہے کہ جو اسلام کے اندر اختلافات ہیں مرتد کی سزا کے حوالے سے میں نے آج تک اس طرح کا نکتہ جو میرے ذہن میں میں ناقص میرا علم ہے میری سوچ آئی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے حمد کر کے ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے اختلاف بھی کریں کہ حد جو ہے وہ ساکت ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جو پاکستان کی ریاست ہے کیونکہ وہ اسلامی ریاست نہیں رہی مکمل حقوق ادا نہیں کر رہی تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ریایہ کے اوپر اس طریقے سے دوت نافذ کرنا شروع کر دے اور ہمارے چونکہ علماء یہاں ظلم اور دیاتی کرتے ہیں جبر کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو نافذ کر کے رہنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ بین بین طریقہ کوئی متعدل طریقہ نکالیں اچھا جی میں اب گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اپنے پہلے حصے کا اور میں لنک دیتا ہوں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ سوالو جواب جو ہیں ان کا آغاز کریں آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو لنک میں پبلک میں دینے لگاؤں آپ اگر اس سوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جناب ہمیں دے سکتے ہیں اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں بڑی شدومت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہوگی نا جی فیس بک پہ بھی ہم دے دیں گے اور ہم یوٹیوب پر بھی دے دیتے ہیں تو لنک جی آپ کے پاس آ چکا ہے دوستو سجنوں بیلیو میں اس پر مزید بات کروں گا یہ یاد رکھیں ابھی میری گفتگو کا اختتام نہیں ہوا یہ یاد رکھیں کہ گفتگو کا ابھی اختتام نہیں ہوا ابھی میں نے بات کرنی ہے کہ جس وقت اسلام اسلام جو سزا دیتا ہے مرتد کی تو ان مستشریقین کو یہ یاد نہیں آتا صرف آپ کو ایک چیز میں ہلکی سی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اگلے چپٹرز کے اندر ہم کیا بات کریں گے یہ کتاب دیکھیں اندر آپ کی سکرین کے اوپر ہسٹری آف دا پلیز آف دا کراؤن یہ جو برٹیش امپائر تھی انہوں نے جو زیادتیاں کی ہوئی ہیں اس پر میں کچھ حوالے آنے والے وقت کے اندر پیش کرنے والا ہوں اس کے علاوہ میں اقلی قسم کے جو اشکالات ایتھیسٹ کے طرف سے اٹھائے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کرنے والا ہوں تو بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہوگی نیکس ایکشن کے اندر بھی تو آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے ابھی فی الحال ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک اپیسوڈ کے اندر یہاں تک کلیر کریں کہ ودن اسلام کیا سیکٹس ہیں توبہ ہے نہیں ہے کتنی دن کی محلت ہے کتنی دن کی نہیں ہے ایک مہینے کی محلت حضرت علی سے موصوم ہے اس کا میں ذکر کر رہا تھا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ذکر کریں گے مگر کافی لمبی بات ہوگی تو آپ لوگ آئیں بات کریں میں سوالات لیتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ اسے ٹھیک ہو گیا جی کہ ہم لوگ کریں گے بات کر تو ہمیں جوائن کیا ہے اب محمد عبدالقادر صاحب نے جی جی آمر بھائی کیا حال ہے جی جناب جناب کیسے ہیں جیبریل بھائی ٹھیک تھا کہیں جی جی بھائی میں نے آپ کی پوری گفتگو سنی ہے گوھر کیا ہے کچھ اختلاف رکھتا ہوں آپ سے جی جی ضرور آپ جانتے پہلے بھی نظریاتی اختلافیں ہمارے آپ کہتے دین اسلام جی جی آپ سوال آپ سوال آپ سوال کیجئے بہت شکریہ کیونکہ نیچے کالرز کافی آ چکے ہوں ہیں سوال کیجئے آپ نے کہا کہ دین اسلام جو ایک سیاسی نظریہ ہے جی تو اس میں مطلب جبر کا سوال آتا ہے مطلب مرتج جو آپ کہتے ہیں کہ مرتج جو ریاست سے حرب کر رہا ہے بغاوت کر رہا ہے اس کو قتل کرو تو قرآن کہتے لاک رہا فی دین زبردست دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور اگر ایک دوسرے سوال اگر آپ اجازت دیتے ہیں مختصر سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ریاست چاہتا ہے نفاظ کے لئے اگر یہ آپ کا نظریہ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ادھورہ دین ہے اس میں ایک نقص ہے وہ کوئی کامل دین نہیں ہے کہ اگر وہ ریاست چاہتا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ جی بڑے پیارے دو آپ نے سوالات کیے ہیں ایک تو لاکرہ حفی الدین کی بات کی ہے اور سوڑی دوسرا سوال جو ہے وہ آپ نے کیا ہے کہ ایک رہ حفی الدین ہے اور دوسرا سوال آپ کا ہے کہ ریاست جو ہے اگر اس کو چاہیے تو دین تو نامکمل ہوا ریاست کے بغیر ادھورا ہے تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا دو چیزوں میں فرق سمجھیں یا میری میں تھوڑی سی طبیعت کا ہو رہا ہے اچھا لاکرہ حفی الدین یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں جو اس کا کانٹیکسٹ ہے نا وہ دعوت اور قبولیت کے اعتبار سے بتا رہا ہے مثال کا طور پر سورہ بکرہ کی آیت ہے یہ 256 غالبا سورہ آیت القرصی کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکرہ حفی الدین قد تبین الرشت من الغی اچھا یا میری طبیعت کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو میں لینا چاہ رہا تھا سوال و جواب مگر یہ ہے کہ میری طبیعت کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو اس کو ہم پھر پر ڈال لیں میں صرف یہ سوال ایک سوال لے لے تو ان کا باقی دوستوں سے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ سوال آ چکا ہوا ہے اس کو اڈریس کر لیتے ہیں باقی دوستوں سے میں معذرت چاہوں گا تو بڑی بڑی معذرت ہوگی ٹھیک ہو گیا نا جی تو ایک سوال یہ دو سوال ہمارے پاس آگئے ہیں ان کو لے لیتے ہیں باقی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر لے لیں یہ طبیعت جو ہے نا وہ میری مجھے کہہ رہی ہے کہ بس دھر اچھا جی لا اقراحہ فی الدین کی انہوں نے بات کی لا اقراحہ فی الدین کو صرف یہ ٹکڑا لے لیتے ہیں اس کے آگے پیچھے نہیں دیکھتے لا اقراحہ فی الدین کے آگے آتا ہے کہ تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی یعنی جو ہدایت ہے وہ زیادہ پرومننٹ ہے زیادہ نمائیہ ہے بغاوت سے غلطی سے ایسی صورت میں دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی جو دلائل ہیں دین کی قبولیت کے حوالے سے دعوت کے حوالے سے وہ سب کوئی اقسا نظر آتے ہیں یہ ہے وہ چیز جو بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے نا جی تو آپ کو میرے خیال سے یہ غلط سامی ہو گئی ہے کہ لا اقراحہ فی الدین کا مطلب یہ ہے ایک منٹ یہ ہے ذرا ایک منٹ جی اچھا مجھے نا میرے خیال سے میں رس لیتا ہوں آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں دوسرے سوال کو پھر ہم رس کر لیتا ہے اس کو سیکنڈ ٹرم میں لیں گے عبدالقادر بھائی سے ہم پرومس کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو سیکنڈ ٹرم میں ہم لے لیں گے ٹھیک ہے تو میں ذرا دیکھوں یا میری طبیعت فریسی ہو رہی ہے خراب دعا کیجئے گا میرے لیے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے فیمان اللہ امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر کوئی غلطی لگی کوئی ایسی بات لگی جو خلاف اسلام ہے تو مجھے معاف کیجئے گا بہت شکریہ جزاک اللہ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیا اپسوڈ میں نئی بات کے ساتھ انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ